نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو العقداتم من لسانی يفقه قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متکبلا آمین سمامی تفسیر سورہ لقمان مکی صورت ہے چار رکوات 34 آیات ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت عملی سے اس دور کی ایک بڑی مکشور شخصیت لقمان حکیم کا تذکرہ کیا ہے اور اسی حوالے سے اس صورت کا نام زمانہ نزول اگر دیکھیں تو یہ مکہ کا جو متوسط دور ہے یہ اس کے بالکل ابتدائی پارٹ میں نازل ہوئی ابھی مشرقین مکہ ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا انکار کر رہے تھے اور پوری زد اور دھٹائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید مزاق اور استہزہ پر جمع اور ڈٹے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس لیے ان کو لقمان حکیم کا ایک کال جو ہے وہ اس میں سورہ لقمان میں سنایا اور یہ محض اس لیے سنایا گیا تھا کہ لقمان حکیم مکہ کی بستی کے لیے ایک بہت نون پرسنالٹی تھا جیسے ہوتا ہے کہ کچھ بڑے سمجدار اور سیانے اور زیرک لوگوں کے کوٹس جو ہیں اور ان کے اقوال اور سنہر اقوال کو کوٹ کیا جاتا ہے اسی طرح لقمان حکیم کی حکمت اور سمجداری کہ یہ لوگ بہت مطرف اور بہت قائل تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس لیے لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو تعقید اور وسیعت اور مشورہ دیا تھا اور یہ تو میرا خیال ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو مشورہ دے سکتا ہے وہ اس کا بہترین اور اس کا جو مخلصانہ ترین مشورہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو مشورہ دیا اور نصیخت کی اس کو سورہ لقمان میں کوٹ کر کے اصل میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو وہ لقمان حکیم جن کی فہم فراست سمجھداری اور جن کی باتوں اور اقوال کو تم کوٹ کرتے ہو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو مشورہ دیا تھا یہ تو بالکل وہی باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سمجھا رہے ہیں عقیدہ توحید شرک سے نفی نماز کا قیام فکر آخرت تو لہٰذا ایک بڑی حکمت عملی سے اللہ سبحانہ تعالی نے مشرقین مکہ کو قائل اور مائل کرنے کی کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک لوجک سے اختیار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم تلک آیات الكتاب الحقیم حدا ورحمتا حدا ورحمتا للمخسنین اللہزین يقیمون السلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرت ہم يؤکنون اولئیک علا حدم من ربهم و اولئیک ہم المفلخون الیف لامیم یہ کتاب حقیم کی آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی خاص حکمت سے چونکہ لقمان حقیم کا تذکرہ کرنا ہے تو لہٰذا قرآن کو بھی کتاب الحقیم کہہ کر پکارا ہے یہ کتاب حقیم کی آیات ہیں یہ کیا ہیں یہ خدن ہیں ایک ہدایت ہیں کس کی ہدایت جنت کے راستے کی طرف ہدایت سراتِ مستقیم پر چلنے کی رہنمائی اور خدایت ہے یہ کتاب حکمت والی اور جس کو اس کتاب سے خدایت مل جاتی ہے اس کے لیے کیا ہے رحمتا اللہ کی رحمت اس کے شاملے خال ہو جاتی ہے سب کے لیے خدن اور رحمتا نہیں للمخسنین ان لوگوں کے لیے جو احسان کرتے ہیں جو مخسن ہیں محسن کون ہوتے ہیں محسن وہ ہوتے ہیں جو اپنے حق سے بڑھ کے لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کے دیتے ہیں اپنے فرض سے بڑھ بڑھ کے نیکی کرتے ہیں محض اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں اور محض دوسروں کو سکون اور راخت دینے کے لیے کرتے ہیں اور کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں ہوتے محسن وہ ہیں احسان وہ ہے کہ جب اخلاق میں خسن ہے معاملات میں خسن ہے عبادات میں خسن ہے تو خدن اور رحمت کن کے لیے ہے جو محسن ہیں محسنوں کے صفات کیسی ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نہیں قرآن میں کہیں بھی نماز کو پڑھنے اور ادا کرنے کا حکم ہی نہیں ہے وہ نمازیں قائم کرتے ہیں نماز میں احسان کیا ہے کل ہی ہم نے بات کی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو اور نماز میں احسان کیا ہے انتا عبداللہ ہو یا کہ تم عبادت کرو کہ انہو یراہو اس طرح کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسے تو پڑھو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا محسن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور احسان کی شکل سے نماز قائم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ یکتون الزکاة اور وہ زکاة دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں جیسے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا یا ایوخ اللہ زین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو تم اپنے صدقات کو احسان اور دکھ دے کے ضائع نہ کیا کرو تو گویا محسن وہ ہیں جو زکاة دیتے ہیں احسان کر کے زکاة جتا کر ضائع نہیں کرتے اور کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں وہم بالآخرت ہم یوکنون وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے خدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں گویا پہلی پانچ آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے جو بات بتائیے اس کی سمری اور لبے لباب یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اس کتاب سے خدایت اور رحمت پانے والے یا محسن یا دنیا میں فلاح پانے والوں کی تین صفات کیا ہے قرآن سے خدایت اور رحمت سمیٹنے والے محسن یا دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والوں کی تین صفات ہی ہیں کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں معلوم اسے زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللہ ہمیں مومن و محسن بنا دے اللہ ہمیں قرآن کی حکمت والے احقامات سے خدایت پا کے فلاح کے نسخوں کو سمیٹنے کی توفیق اتا فرما دے اپنے پہلی پانچ آیات میں یہ بات کرنے کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ ایک تبصرہ یا ایک سکل میں ایک طرح کا ایک شکوا کر رہا ہے کہ اتنی اتنی حکمت والی کتاب جس میں حکمت کے اتنے خزانے موجود ہیں جس میں خدایت ہے جو رحمتیں لے کر آتی ہے لوگوں کو محسن بنا کے ان کو فلا کے نسخے سکھاتی ہے لیکن اس حکمت والی کتاب کو پسے پشت پھینکر ان کو چھوڑ کے لوگ کیا کر رہے ہیں انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کیا کر رہے ہیں وہ لحو الخدیث خرید رہے کیوں خرید رہے ہیں تاکہ لوگوں کو علم کے راستے سے بھٹکا دے اور اس کے راستے کو دعوت اور مذاق میں اڑاتے ایسا کام کرنے والوں کو اللہ نے انجام کیا بتا کر تنبیہ کی ان کے لئے رسوہ کن عذاب ہے کویا ایک عمل جس کے لئے عذاب و مہین رسوہ کن عذاب کی وعید دی جاری ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے لیکن اس عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم عزت کے حریص ہیں اور ہم زلت سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو وہ عمل جو زلت اور رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کونسے عمل کے لئے عذاب و مہین ہے وہ عمل کیا ہے لحول حدیث کو لوگوں کو علم سے گمراہ کرنے کے لئے استعمال کرنا حکمتوں والی کتاب کو چھوڑ کے ہدایت اور رحمتوں سے محروم کر کے اس کتاب کے علم سے محروم کر کے لوگوں کو لحول حدیث کے اندر انوال کر دینا یہ وہ رسوہ کن عذاب کا ذریعہ ہے لحول حدیث کا مطلب کیا ہے لحول حدیث کا مطلب ہے بیکار لا یعنی مومل نون پروڈکٹیو اور خرافات کی چیزیں ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی مقصد نہیں کوئی پروڈکٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی نہیں اور بالکل بیکار اور بے سود اور نون پروڈکٹیو وہ لحول ہے حدیث کہتے ہیں بات کو تو گویا ہر بیکار بے فضول لا یعنی نون پروڈکٹیو بات وہ کیا ہے وہ لحول حدیث ہے اور بات میرا خیال ہے اگر آپ محسوس کریں تو بات بول کر بھی کی جا سکتی ہے لکھ کے بھی کی جا سکتی ہے اور گاہ بجا کے پہ تو کی جا سکتی ہے تو لہذا پھر لحول حدیث کی فہرس بنائیں گے تو کیا بول کر کی جانے والی ساری بیکار لا یعنی گفتگو جس میں بیکار کی غیبتیں چگلیاں فضول قسم کے لطیفے اور فضول قسم کی گفتگویں اور یا پھر ہر قسم کے یہ ڈرامے یہ قصے یہ کہانیاں یہ فلمیں یہ سب کیا ہیں یہ لحول حدیث ہی تو ہے اور پھر جو لکے کی جاتی ہے اس کے زمرے میں یہ سارے یہ قصے یہ کہانیاں یہ جو سارے کے سارے سیارہ ڈائیجسٹوں کے اندر کہانیاں اور افسانیں آتے ہیں یہ سب لحول حدیث ہے اور پھر لحول حدیث اگر گاہ بجا کے کی جائے گی تو یہ گانے اور یہ فضول قسم کی عشق و عاشقی پر مبنی جو غزلیں ہیں یہ بھی سب لحول حدیث ہے لحول حدیث کا اصل مطلب سمجھنے کے لیے میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں مکہ کی بستی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ پھیلنے لگی تو مشکین مکہ جو ہیں ان کا ایک مرکز تھا جسے دارون ندوہ کہتے ہیں دارون ندوہ میں وہ لوگ جمع تھے اور وہ مختلف قسم کی سازشیں اپنے آگے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کی بڑھتی بھی جو دین کی پریچنگ تھی اس کو روکنے کے لیے وہ آپس میں جو ہے میٹنگ کر رہے تھے نظر بن حارس جو ایک بہت مالدار شخص تھا وہ آیا اور جو مختلف تجاویز دی جا رہی تھی کسی نے کہا کہ یہ مشہور کر دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ ڈی فیمنگ ٹکنیکس میں سے کسی نے کہا کہ کہہ دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو نظر بن حارس نے فوراً اپنا سر ہلائے اور کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ جس کو ساری زندگی مکہ کے لوگ اسادے کا لمین کہتے رہے ہیں اب تم کہو گی کہ وہ جھوٹے اور قاضب ہیں تو لوگ تمہاری بات مان لیں گے کسی نے کہا کہہ دو کہ شاعر ہیں تو نظر بن حارس نے پھر سر ہلا دی اور کہا کہ وہ اتنے سمجھدار اور اتنے زیرک اور اتنے معاملہ فہم اور اتنے متحمل اور اتنی باوقار شخصیت کے حامل تمہیں نہیں پتا کہ شاعر کسی دور دور کی کوڑیاں لاتے کوڑیاں لاتے اور کسی کسی بہکی باتیں کرتے لوگ ہرگز تمہارے شاعر کے اتراز کو نہیں مانے گئے پھر کسی نے کہہ دیا کہ مجنو اور اس نے پھر اس بات کی نفی کر دی اور کسی نے کہا کہ کہہ دو کہ ساہر ہیں قاہن ہیں تو پھر اس نے کہا کہ قاہن جیسے جھوٹ اور آفت اور ظلم بنا لاتے ہیں تمہارا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہارا یہ منفی اور نیگٹیب پاکنڈا جو ہے وہ فائدہ دے گا اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ چھوڑ دو یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتیوی طاقت کو روکنا ان کو نعوذہ بللہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کرنا یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ تم میرے حوالے کرو میں خود ہی کوئی بندوبست کرتا ہوں مالدار تھا یہ مکہ کی بستی سے باہر گیا اور دوسر دراز کے علاقوں میں اس نے سفر کیا اور پھر شہانِ عجم اور رستم عجم کے جو قصے تھے وہ روم کے اور قیسرِ روم کے اور رستم اور اسفندیار کے قصے جو ہیں وہ سارے سیکھ کے لیا اور پھر سیکھنے کے بعد وہ مکہ میں آیا اور اس نے مکہ کے اندر جو بڑے شولہ بیان اور جو فائری قسم کے اورٹرز تھے نا اس کو اس نے ہائر کر لیا اور ان کو معاوضے کے بدلے وہ قصے پہلے سنائے اور ان کے لیے ان کی ذمہ داری لگا دی کہ لوگ جب اپنے اپنے گھروں سے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں جو اپنے گھروں سے نکل کے جب دارے ارقم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز میں جا رہے ہوں گے تو تم لوگوں نے رستوں میں بیٹھ جانا ہے گلیوں میں کوچوں میں گلیوں کے کونوں پہ چوراہوں پہ تم نے بیٹھ جانا ہے وہ تو انپڑ تھے انہوں نے تو کبھی قصے کہانیاں سنی نہیں تھی تو اب یہ رستم اسمندیار کے شہانِ عرم عجم کے قصے جب سنیں گے تو یہ مسہور ہو جائیں گے اور مسمرائز ہو جائیں گے اور یہ رک جائیں گے اور وہاں جانے کی بجائے یہی سن کے تمہارے قصے کہانیاں سننے لگیں گے اور یہی ہوتا تھا کہ یہ لوگ بیٹھ جاتے تھے اپنے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرتے تھے اور بڑی چرب زبانی سے اور بڑے شولہ بیان سے انداز سے یہ قصے کہانیاں سناتے تھے اور وہ انپڑ سے عرب کے لوگ ان کے قصے سنتے تھے اور پھر جب کہانی پور ایک عروج پر ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ سے موڑ پر پونٹی تھی وہاں اس قصے کو روک کے کہہ دیتے تھے کہ باقی کا قصہ کل سنائیں گے اور لوگ پھر اگلے دن کھنچے چلے آتے تھے اور پھر اس کا دوسرا کام جو نظر بن حارس کرتا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں مکہ کی بستی میں جو جوان اور خوبصورت نوجوان لونڈیاں تھی ان کو خرید لیتا تھا اور خریدنے کے بعد ان کو ناچ گانا سکھاتا تھا اور جس شخص کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے وہ جا کے اس کا خیرخواہ بن کے اس کا دوست بن کے اس کو دوستی کے تقاضے کے اندر اس کو وہ لونڈی توفہ دے دیتا تھا اور لونڈی کو اس نے پسے پشت اس کے گھر میں جا کے ناچ گانا اس کو دکھانا ہے اس کو ناچ کے دکھانا ہے گاہ کے دکھانا ہے اور اس کو شراب پلانی ہے اور پھر اس کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین اور قرآن سیکھنے سے روک دینا ہے اور یہی تمہاری اصل ذمہ داری ہے بس یہ وہ دو کام تھے جو نظر بن حارس کرتا تھا اور یہی وہ لخول حدیث تھی جس کے ساتھ وہ اس وقت نو مسلموں کو اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے ڈی ٹریک کرنے ڈائیورٹ کرنے اور ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ غزوہ بدر میں جو ستر قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے ان میں سے صرف only two were put to sword صرف دو کی گردنیں کٹی گئیں تھی ان میں سے ایک نظر بن حارس تھا because all یہ جو منفی سرگرمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کیا کرتا تھا لیوظلہ ان سبیل اللہ ہی بغیر علم علم سے روک کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش لحوال حدیث سے کرتا تھا یہ میں آپ کو ضروری بتاؤں کہ نظر بن حارس ہر دور میں رہی ہیں آج بھی نظر بن حارس اور اس کی سرگرمیاں موجود ہیں بلکہ آج جو نظر بن حارس کی ملتی جلتی سرگرمیاں ہیں وہ اس دور کے نظر بن حارس کے مقابلے میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ کیچی اور بہت زیادہ ایفیکٹیو اور اٹریکٹیو آپ وہ جو قصے کہانیاں سناتا تھا اس کا نیمل بدل آج کے ڈراموں کی شکل میں ہے کیبل کی اوپر پاکستان کے مختلف چینلز انڈین چینلز کے اتنے ڈرامے لانچ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو سیریل پک کرنا مشکل ہے اور یہ آج کے ڈرامے ان کے اندر وہ ڈریسز وہ میک اپ وہ کاسٹیومز وہ ہیئر سٹائلز وہ بیک گراؤنڈ وہ شوٹنگ کی انوائرمنٹ وہ بیک گراؤنڈ میوزک وہ ڈائلاؤگ جو اتنے امپریسیو اور اتنے کیچی ہیں اور پھر پلوٹ جو پورے ڈرامے کا بنایا جاتا ہے اور پھر ایک پورے کلائمکس پہ جا کے اس ڈرامے کو ایک سیریل کو چھوڑ کے اگلی قسط کا انتظار کروایا جاتا ہے پورے کا پورا شہر سکول کالیج کانورسیشنز اور گاسپس میں بات ہی ہے اور ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلے ڈرامے کے سیریل میں ایک کو کا کیا اور یہی گفتگو کے مرکز ہیں نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے واقعات کی روت آتے ہیں تو ان ڈراموں کی اور ان کے قصہ و کہانیوں کی گھر گھر کے اندر آج ٹیبز ہیں آئی پیڈز ہیں لوگوں نے انڈپینڈنٹلی ہر ایک گھر کے فرد کے پاس اپنا اپنا ٹیب ہے اپنے اپنے یوٹیوب کے چینلز کے ساتھ وہ پورے کے پورے ڈرامے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے تو اس کو دیکھ کر سوئے بغیر نید ہی نہیں آتی یہ لحوال خدیث ہے یہ وہ لحوال خدیث ہے جو نظر بن حارس کی ان بھولی بھالی رودادوں سے بہت زیادہ ایفیکٹیو اور کیچی اور پھر اس زمانے میں تو اس کو لانڈیا خرید کے لوگوں کے اوپر مسلط کرنی پڑتی تھی آج آج تو اگر میں کہوں اللہ ہمیں ہمیں ہدایت عطا فرمائے گھر گھر کے اندر یہ ناچ گانے کی محفلیں جو ہیں وہ برپا ہیں یہ قد آدم کی وہ ایل ایڈیز جو ہمارے لاؤنجز کے اندر لگیمی ہیں ان لاؤن ایل ایڈیز کے اندر وہ کانسٹ وہ ناچ وہ گانے ہر گھر کے اندر وہ لانڈی موجود ہے ہر گھر کے اندر ناچ گانے کا اتمام ہے اور پھر اسی لاؤنجز کے اندر جوان سال قوانی بیٹی بھی بیٹی ہے ساتھی کے لاؤنجز اس کے سوفے کے اوپر اس کا باپ بھی بیٹا ہے ادھری بہن ہے ادھری بھائی ہے ہیا تو جیسے ہم نے اس کو اتار کے کہیں پھینک دیا ہے بلکل اور جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر وہ جو چاہے کر کی تو ہو رہا ہے آج تو جن گھروں کے اندر ہم نہیں بھی چاہتے یہ لہوال حدیث پتہ ہی نہیں چلتا ٹی وی چینل کے اندر ایک دم سے یہ لہوال حدیث اشتہار ایسے آتے ہیں کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں یہ سب نظر بن حارس سے ملتے جلتے اس سے انتہائی بھائیانک اور اسے انتہائی زیادہ ڈینجرس اور بہت زیادہ نقصان دے دجالی فتنے جو آج ہمارے معاشے میں اپنے جبر کھولے ہماری یود کو انگلف کرنے کیلئے منتظر نہیں انگلف کر چکے لہوال حدیث کیا ہے اگر آپ مفسرین کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مفسرے قرآن تھے جنہوں نے ڈائریکلی پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سنی اور سیکھی اور سمجھی اور پہچانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ لہوال حدیث جب سورہ لکمان میں آیا تو اس سے کیا مراد ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہوا وہ واللہ غناء اس سے مراد تو غناء ہے گانا بجانا ہے اور اسی طرح حبر امہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے ایک نئی دو نئی تین نئی چار دفعہ محمد نے ہاتھ اٹھا کے کبھی ان کو سینے سے لگا کے کبھی ان کے موں میں اپنا لوابے دہن ڈال کے یہ دعا کی تھی یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ غناء لحو الحدیث سے کیا مراد ہے تو انہیں نے بھی اس کی تشریح میں غناء اور ناچ گانا ہی بتایا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے ترمزی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا لَا يُحِلُ حلال نہیں ہے کیا چیز مغنیہ عورتیں مغنیہ کہتے ہیں غناء کرنے والی ناچنے گانے والی موسیقی کے اوپر گانے والی عورتوں کا بیچنا اور ان کا خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ان کی قیمت لینا حلال اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ ان کی قیمت کھانا حرام نہ پڑتا تھا گانا سننے سنانے کیلئے یا محفل قائم کرنے کیلئے آج مغنیہ عورتوں کو پریکٹیکلی ان پرسن تو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کے اس سارے سائنٹیفک دور میں وہ پہلے ریکارڈز گوا کرتے تھے پھر کیسیڈز تھی پھر سیڈیز آئیں اور آج تو چینلز ہیں موبائلز ہیں ہر قسم کے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب کچھ اتنا کھلا اتنا آسانی اور اتنی سہولے سے پتہ نہیں کیا تو لہٰذا یہ سارے کا سارا شو بز اس کا کھانا اس کی قیمت کو لینا دینا اس کا کاروبار کرنا یہ سب کیا یہ حلال نہیں ہے یہ حرام ہے رزق حرام ہے اور پھر حدیث کی الفاظ آتے ہیں حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ انہی کی روایت سے آتے ہیں کہ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی قیمت خریدنا ان کی قیمت کھانا حرام ہے کوئی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لونڈیا اس دور میں لونڈیوں کو بھی گانے بجانے کی تعلیم دینا حرام کہا جار ہے آج کا دور دیکھ لیجی اور آج کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر وہ سکول اور وہ کالج جن کی فیسے دینے کے لیے ماں باب نوٹوں کی بوریاں اور بلکہ چیکس کے ذریعے اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹس کرتے نظر آتے ان سکول وں کے اندر صرف آزاد نہیں شریف گھرانوں کی کھاتے پیتے شریف دیندار گھرانوں کی بچیاں موسیقی سیکھ رہے ہیں ناچ گانا سیکھ رہے ہیں لڑکوں کو ناچ گانا اور موسیقی سکھایا جا رہے ہیں اور آفت دجالی فتنہ اللہ ہمیں شیطان کے چنگل سے بچائے یہ مسلمان گھرانوں کی میرے ریاست میرے معاشرے کے مسلمان گھرانوں کی بچیوں کو ناچ گانا سکھا کے گروپ بنا کے ہندوستان لے جا کے ان کے سکولوں اور کالجوں میں ناچ گانے کے کمپیٹیشن کر کے ہندووں کی بیٹیوں اور لڑکیوں کے ساتھ مقابلے کیے جا رہے ارے وہ ہندو جب اپنی بہو بنانے کیلئے کسی گھر میں رشتہ لے کے جاتے تھے تو وہ اس بچی کو پہلے ناچ کے دیکھتے تھے کہ وہ ناچ سکتی ہے نہیں کیونکہ ان کے دین کے اندر تو عورت ناچے گی تو ان کا خدا ان کا بھگوان نارا راضی ہوگا وہ تو اس لیے ناچ گانا جو پوچھنے والے ہیں ان کے بہاشرے میں جا کے اپنی بیٹیوں کے سروں سے اوڑنیا اتار کے ان کو ناچ گانے کروا کے وہاں پہ مقابلے کروائیں گے ہم کدھر جا رہے ہیں اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لڑکوں کو آج اپنے بیٹوں کو لوگ بڑے فخر سے تبلے سکھا رہے ہیں ہارمونیم سکھا رہے ہیں گٹار سکھا رہے ہیں ارے وہ بچے وہ بچے وہ لڑکے جنہوں نے میری امت کا مجاہد بننا تھا جنہوں کہ آج سے شہد پندرہ بیس سال پہلے ان سارے بڑی بڑی مارکٹس میں چلے جاتے تھے کہیں موسیقی کے آلات کی دکانے نہیں ہوتی تھی بکوز لاؤ اف اکانومی ہے جب مارشے میں کسی چیز کی دیماند ہوتی ہے تو پھر اسی کی سپلائی ہو جاتی آپ چلے جائے بڑی بڑی مارکٹس میں شہر لغور شہر کراچی اسلام آباد کی مارکٹ میں چلے جائے وہاں پہ موسیقل انسٹرومنٹس کی باقاعدہ دکانی ہیں بکوز یہ میری سوسائیٹی کی بیٹوں کے گلوں میں ہم نے ہارمونیم اور گٹار ڈال دی پھر روتے کیوں ہیں کہ یہ آفتیں آ کیوں رہی ہیں اور یہ تکلیف آ کیوں رہی ہیں اور امت مسلمہ کا یہ حال ہے کیوں اور پھر یہ شکوا کیوں ہے کہ رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے تو دیکھیں ہم جا کدھر رہے ہیں اور اپنی اگلی نسل کو کہاں بھیجنے کا احتمام کر رہے ہیں آج کے حالات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک سال کا بچہ جب مشکل سے پاؤں پاؤں چلنے لگتا ہے تو پھر نانیاں اور دادیاں بڑے فخر سے ماں کو یا باپ کو کہتی ذرا لگاؤ تو کر دیا کہ تمہارے اس بندر ناچ پہ میں خوش ہوں اور ہم اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں وہ ساری زندگی ناچے گا جب وہ ناچے گا اور گائے گا تو پھر شاید وہ ماں اور نانی اور دادی اپنی ذلفیں نوچیں گی اور پھر اصلاح کا رستہ نہیں ملے گا یہ حرام ہے یہ حلال نہیں ہے اور وہ حدیث میں آپ کو حوالہ جات سے بتاتی ہوں نو ملی میں اپنے لیکچرز میں خاص طور پر دور قرآن میں حوالے اس لیے نہیں دیتی آپ کو صرف یہ بتا رکھا ہے کہ تحقیق اور تصدیق کے بعد صحیح حدیث کوٹ کی جاتی لیکن وقت کی لکھا ہے قرآن میں ان کو محفل میں بیٹھا اور آج گانے بجانے والی کی محفل میں بیٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے وہ کانسرٹ ہیں وہ فرشی محفل ہیں اور پھر جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ آج تو گھر گھر کے اندر یہ محفل لگی ہوئی ہے اور ریموٹ کے ساتھ اس کے چینلز بدل رہے ہیں رسول اللہ نے تنبی فرما دی ہے جو ایک مغنیہ عورت کی محفل میں بیٹھا اور اس نے اس کا گانہ سنا قیامت کے دن اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اور یہ بات میں بہت دفعہ آپ کو آگے بھی شاید بتاؤں گی کہ قیامت کے دن سزا جو ہے وہ گناہ کے عز کو دی جائے جو بوڈی پار جس نے گناہ کیا ہوگا اس کو پانش کیا جائے اللہ جو جو سنا اور جو جو دیکھا اگر وہ تیری نافرمانی اور سرکشی کا تھا تو اسے معاف کر دی اللہ آئندہ اصلاح کرنے کی توفیق قطع فرما دے اتنے کلیر کٹ الفاظ لیکن اس کے باوجود زد اور تقرار اور نام ماننے والے پوری ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہا لکھا ہے قرآن میں کہا لکھا ہے قرآن میں کہ موسیقی حرام ہے ہمیں دکھا دیں پھر ہم باز آ جائیں گے لہول حدیث کی دیفینیشن اور ڈسکرپشن میں مفسرین قرآن جو انہوں نے رائٹ فرم دے سورس تشریح تکھی انہوں نے بتا دیا رسول اللہ نے کہہ دیا یہ حلال نہیں ہے یہ خرام ہے کہ اگر سنوگے تو کان میں پگلا و سیسا ڈالا جائے گا لیکن اس کے باوجود ڈھٹائی ہے زدق تقبر ہے یہ موت رزین قدیس ہے یہ منکرین قدیس ہے نعوذ باللہ جو اس کو ماننے کا انکار کرتے ہیں اور قفیت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی فرمائی کہ انقریب میری امت میں کچھ لوگ شراب کا زنا کا ریشم کا اور موسیقی کا دوسرا نام رکھ کے اس کو اپنے لئے حلال اور جائز کر لیں گے اور موسیقی کا نام جو ہے وہ روح کی غزہ رکھ لیا گیا ہے آپ نے فرمایا انہی میں سے کچھ لوگوں کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے اللہ ہمیں ان میں نہ بنا دے یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اتنی جسارتیں کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر فلمیں بنا دی گئیں جس میں نعوذب اللہ سممہ نعوذب اللہ منزال کی کہہ دیا گیا جواز موسیقی کا دے دیا گیا حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ منصوب کر کے کہ ایک نبی حضرت دعود علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی وہ بھی تو خوش الہانی میں گنگوناتے تھے تو اگر اللہ نے خوبصورت آواز دی دی تو خوش الہانی سے اللہ کی حمد و سنہ کرتے تھے اللہ کی حمد و سنہ کے لیے وہاں سے گانے بجانے کا جواز کہاں سے نکل آیا لیکن شیطان ایسے ہی ہیلے بہانے کر کے جواز نکال کے حرام کاری آسان کر دیتا ہے اور پھر یہ دیکھ لیجئے گا کہ موسیقی کے اندر کونسی دو چیزیں ہیں اور اسلام میں موسیقی کا تصور کیا موسیقی میں ایک شیر و شائری ہے اور موسیقی میں دوسرا میوزک ہے ان دونوں کا اسلام کے خیائی اور فہاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ نے فرما تیرا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے بہتر ہے کہ شیر سے بھر جائے تو اکثر ان سارے گانوں میں اور غزل میں تو یہ سارے اسی قسم کی اشار ہے اور دوسری چیز جو آج ان گانوں میں ہے وہ موسیقی اور موسیقی ہیں جو ایک طرف سے بند اور ایک طرف سے کھلی ہیں جیسے دف ہے وہ دف وغیرہ جو ایک طرف سے کھلا اور صرف ایک سائیڈ پہ میمبرین ہے صرف وہ اسلام میں پرمیسیبل ہیں وہ جو دونوں طرف سے بند ہیں ان کے اندر وہ جو ایکو آتی ہیں جو گونج جاتیاں اور جو دھمک اور ریزوننس آتی ہے اس کی چھوٹی بچیاں تھی اور وہ دفلی کے اوپر دفلی بجا کے کچھ گا رہی تھی اور جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ان بچیوں کو منع کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ انہیں مت رکو اور آپ نے کہا کہ تم کہو جو کہہ رہی تھی اور پھر وہ پہلے جو اپنے جو بہادروں کی اور اپنے مجاہدوں کی بہادری اور شجاعت کے جنگی کسے جو وہ گا رہی تھی تو اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گانے لگی دفلی بجا رہی تھی وہ چھوٹی نابالک بچیاں تو جب وہ گانے لگی تو وہ کہنے لگی کہ اب ہم میں ایک رسول ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کل کیا ہو کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں روک دیا اور آپ نے منع فرمایا کہ نہیں وہ ہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی یعنی جو شرکی الفاظ تھے وہ اس سے آپ نے منع فرمایا تو اس سے نابالغ بچیاں ہیں اور خواتین کا محول ہے اس سے ہرگز آج کے ناچ گانے میوزک انڈسٹری شو بیس فلم کانسٹ ان تمام چیزوں کا کوئی تصور اور جواز نہ نکلتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ ان کی حرمت کو ان چیزوں سے ختم کیا جا سکتا ہے یہ ساری کے ساری ڈیبیٹ اور یہ ساری کے سارے اقامات ہونے کے باوجود بڑے فخر سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ موسیقی تو روح کی غزہ ہے ہم سنتے ہیں تو ہمیں ریلیکس کر دیتا ہے ہمیں انوائنڈ کر دیتا ہے یہ بہت ریلیکس سودھنگ ہوتا ہے نوروز کے لئے موسیقی روح کی غزہ ہے اچھا غزہ کیا کرتی ہے غزہ ہمارے جسم میں جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں جاتی ہے ہمیں کیا دیتی ہے ہمارے جسم کو حرارت دیتی ہے ہمارا تیمپرچر منٹین کرتی ہے ہمیں قوت اور طاقت دیتی ہے اور پھر ہمارے جسم کو جو باقی جرمز اور یہ سارا کچھ ہے اس کے خلاف قوت مدافعت یا ایمینٹی یا ریزسٹنس دیتی ہے تو مجھے بتائیں کیا موسیقی یہ سب کچھ دیتی ہے موسیقی کیا ہمیں ایمان کی حرارت دیتی ہے کیا ہمیں گرم اور ایمان کو جوش دیتی ہے بلکہ موسیقی اور آج کے گانے تو پورے کا پورا ایمان کا جنازہ ہی نکال دیتی ہے اور کیا موسیقی ہمیں عمال سوالے اور ایمان کے اندر قوت اور طاقت دیتی ہے یہ تو بلکہ الٹا جو ہے وہ بے حیائی اور فہاشی اور سستی اور قاہلی کے طرف متوجہ اور مائل کر دیتی ہے اور کیا یہ آج کی موسیقی اور یہ گانے اور یہ سب کچھ جو ہیں کیا ہمیں شیطان کے ساتھ قوت مدافع دیتی ہے شیطان کی اکساہت وں اس کے وسمس وں اس کے خملوں سے ہمیں فائٹ کرنا آسان کرتی ہے بلکہ یہ تو اُلتا اس کا تر نوالہ بنا دیتی ہے اصل بات جیسے آج ہماری یوت میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی ڈائیٹ اور اپنی خوراک میں ہیلتھ فوڈ کو چھوڑ کے جنگ فوڈ کو اور فاسٹ فوڈ کو اپنی روٹین بنا لیا ہے جو اصل رو کی غزہ تھی ہم نے رو کی اس ہیلتھ فوڈ کو جس نے ایمان کی سوالیہ کا تربیت اور تذکیہ کرنا تھا ہم نے اس ہیلتھ فوڈ کو چھوڑ کے موسیقی کے جنگ فوڈ کو بنا لیا ہے اسی لئے ایمان اور اعمال اور اخلاق اور رویوں کے اندر یہ کمی اور سرکشیاں نظر آ رہی اور بے نمازی لوگ نظر آ رہے اور تارکین سلات اور تارکین نماز نظر آ رہے تو لہذا رویہ کیا ہے حل کیا ہے آج کے اس دور کے اندر لاحو الخدیث اور موسیقی کو say no to music say no to all forms of لاحو الخدیث یہ فلمیں یہ ڈرامیں یہ قصے یہ کہانیاں یہ موسیقی یہ ناچ گانا اگر کسی قسم کے کوئی آلے ہیں کوئی ووفرز ہیں کوئی ساؤنڈ سسٹمز ہیں کوئی سیڈیز ہیں کوئی ایسی چیز ہیں تو اٹھا کے پھینک دیجئے اینٹیں مار کے توڑ دیجئے کسی کو توفہ بھی نہ دیجئے حرام چیز کا تو توفہ بھی جائز نہیں ختم کر دیجئے نکال دیجئے اکھاڑ کے پھینک دیجئے اپنی زندگیوں میں سے ان کو اور پھر پھر جب یہ جنک روح کی غزہ ہماری زندگی سے نکلے گی اور پھر ہماری روحوں کے اندر ایک پیاس ہوگی ایک طلب اور تڑپ ہوگی تو پھر روح تڑپ کر اپنی اصل غزہ کی طرف جائے گی اصل غزہ کیا ہے تلاوت قرآن سماعت قرآن کیا غزہ نہیں ہے سنا نہیں ہے کبھی آپ نے اگر خوبصورت آوازیں ان لا یعنی چیزوں کو خسن میں اضافہ کرنے کی بجائے قرآن کی تلاوت کے خسن میں اضافہ کرنے لگی تو پھر انشاءاللہ وہ پیاسی روحیں اس تلاوت قرآن سے مریم کی قاری سدیس کی تلاوت سن کے تو دیکھیں ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دریا ہے جو بہ رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک چشمہ ایک فوارہ ایک جھرنا ہے جو بہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اصل روح کی غزہ اور قرآن کے ساتھ جڑ کے اس ہے اللہ اس پر عمل آسان کر دے اللہ ہمارا سینہ کھول دے اللہ یہ بات لوگوں تک پہنچانا ہمارے لئے آسان کر دے ہماری مدد فرما ہماری رہنمائی فرما اپنی یوت کو یہ تصور سمجھانے اور ان کی زندگیوں میں سے بھی لہول حدیث نکال کر ان کے اوقات میں حکمت والا کلام چھوڑ کر وہ لہول حدیث خریدتا کیوں تاکہ لوگوں کو علم سے بھٹکا دے اور اللہ کی دعوت کو مزاق میں اڑھا دے ایسے لوگوں کے لئے سخت زلیل کرنے والا عذاب ہے اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھومنٹ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں سن اس نے گویا اس کے کان بہرے ہیں اچھا خوشخبری سنا دو خوشخبری نہیں یہ سرکیسٹک اللہ کہہ رہا ہے اس کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے نین آیات کو سنیں گے مانیں گے ان کو سننے اللہ کا پکا وعدہ ہے وہ زبردست اور حکیم ہے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائیں اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیئے اور آسمان سے پانی برسائے اور زمین نہ بنائے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرے جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے لئے مفید ہے اللہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اور جو کوئی کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے محمود ہے یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا سب سے پہلی بات کیا بتائی لقمان حکیم نے وہی جو نبی کی دعوت کا پہلا نکات تھا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیوں سب سے بڑا شرک سب سے بڑا ظلم شرک ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کی اور اس کی صفات کی پہچان میں اللہ کا پہلا حق سمجھا دیا اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اس کی تمام ذات اور صفات اور اختیار کے ساتھ واخد یقت اور اکیلا مانا جائے یہی ہے لا الہ اللہ تو کہا شرک جو بہت بڑا ظلم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچان کی خود تاقید کی اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اس اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کو دور چھوڑنے میں لگے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ لکمان میں یہ قلام کا انداز تصور اور شرق کی نفی سمجھا کر اللہ کا حق پہچان کر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ لکمان حکیم کا جملہ نہیں ہے وہ اللہ کے الفاظ اور اللہ کے قلام میں جو اللہ نے لکمان حکیم کے بیٹے کو سمجھا دیا ماں باپ کا حق شناس بنا دیا ماں کے احسان سنا کر ماں باپ کا فرما بردار خدمت گدار اور احسان شناس بنا احسان پہچاننے والا اور احسان جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنے والا بنا دیا اصول سمجھاؤں کیا لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق شناس بنا یا تو اللہ نے بیٹے کو انہی اطاعت گزار اور اپنا فرما بردار خدمت گزار بنانا چاہتے ہیں تو اپنا بنانے کی بجائے ان کو اللہ کا فرما بردار اللہ کے دین کا خدمت گزار اور اللہ کے عبادت گزار بنا دیجئے جب والدین اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار اطاعت گزار اور دین کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں تو اللہ پھر خود سے خود ان کو والدین کا حق شناس اور فرما بردار بنا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ طریقہ اصل طریقہ کار ہے اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حوالے سے یہ بتایا کہ تمہارے ماں باپ میں تم پر اتنا احسان اور تمہارے لئے اتنی قربانیاں دیں تو پھر کیا کرو اللہ نے فرمایا انشکر لی کہ تم میرا شکر کرو اور اللہ کے شکر کے ساتھ کس کا کرو ولی والدیک اپنے والدین کا شکر کرو کیوں کہ تمہیں آنا میرے پاس ہے اللہ کے حق کے بعد آج قرآن میں ایک دفعہ پھر والدین کا حق اور یہاں پر والدین کے حق میں والدین کے شکر کی تاقید کی جارہی ہے گویا سب سے زیادہ شکر تو اللہ کا کرنا ہے جس نے کتنی نعمتیں دی ہیں انگینت نعمتیں دینے والے رب العالمین ان کا شکر سب سے پہلے کرنا ہے لیکن اللہ کے شکر کے بعد والدین کا شکر کرنا ہے جو تخلیق کا ذریعہ تھے جو ربوبیت اور پالنے کا وسیلہ تھے جو اللہ کے رزقی ترسیل کا سبب بنے تھے ان کا شکر کرنا ہے لیکن آج افسوس والدین کی اتنی ناشکریاں نافرمانی اور بداخلہ کیاں تو ہے وہ تو الگ ہیں لیکن والدین اپنے موسنوں کی اتنی ناشکریاں آپ نے وہ کڑوے کسیلے جملے سنے ہوں گے نا جو اولاد بڑی فخر سے اتراتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے آپس میں بیٹھ کے دوستوں کی محفلوں میں ہن بھائیوں میں بیٹھ کے اببہ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا اببہ نے ہمیں دیا کیا یا امہ نے ہمارے لیے کیا کیا اور اگر کوئی بچے امہ کی بات کو مان بھی لیتے ہیں احسان کو تو امہ نے کیا تو کونسا احسان کیا ساری دنیا کی ماہیں کرتی ہیں تو ساری دنیا کی ماہیں احسان کرتی ہیں اور ساری دنیا کے ماہوں کے شکر کا اللہ حکم دے رہا ہے اور اببہ نے اببہ نے کیا نہیں دیا اور اببہ نے کیا نہیں کیا اببہ نے جوانی میں اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے موں کا لکمہ تمہارے لیے قربان کیا وہ باپ جو سارا دن محنت مشرقت کرنے کے بعد خون پسینے کی آمدنی اور قمائی کے ساتھ بچوں کی آرزویں ان کی تمنائیں ان کی ڈیزائرز ان کی خواہشیں صرف پوری کرنے کے چکر میں اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنی بیسک ریکوائرمنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کی تمنائیں اور آرزویں پوری کر دیتے ہیں اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا اور باپ نے دیا کیا اور ماں نے کیا دیا ارے ماں نے تو تمہیں جوانی دے دی ماں نے تمہیں اپنے دن کا سکون دے دیا ماں نے تمہیں اپنے رات کی نین دے دی ماں نے تمہیں اپنے تن مندھن نوقات دے دیا سب کچھ تمہیں اس نے اپنا ڈاو پہ لگا دیا اور کیا دیتی تمہیں اور تم نے کیا دیا اور تم نے کیا کیا پہلے اس کا تو بہا سبا کرلو ان کی تنقید کرنے اور ان پر بات کرنے سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر اور پھر اپنے والدین کا شکر پھر اللہ نے ایک اور بات بتائی لیکن اگر یہ والدین ہی تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کوئی شریک کر جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا دنیا میں ان کے ساتھ نیک برطاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کر لیا پھر سب تم کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو اور لقمان نے کہا یہ سارے اللہ کے کلام کے جملے ہیں پہلے لقمان حکیم نے انہ الشرق اللہ ظلمن عظیم کہا اور شرق سے رکا اور اب پھر ان کی تاقید کا اگلا حصہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو نا اور کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں چھپی ہو اللہ اسے نکال لے گا وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی تو بیٹا پھر اب کیا کر بیٹا اقم السلات نماز قائم کر اور کیا کر نیکی کا حکم دے بدی سے منع کر اور جو مسیبت بھی پڑے اس پر سبر کر تو یہ ہے کرنے کے کام اور یہ ہے بتانے کے کام جو مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو بتانے ہیں ان کو شرق کی نفی کر کے توحید کی پہجان دے کے عقیدہ توحید کو درست کرنا ہے نماز کے قیام کا حکم دینا ہے اور پھر ان کو معاشرے میں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بھلائیوں کی تاقید کرنے اور برائیوں کو ارادکیٹ کرنے کا میسیج دینے آج جب ہم بچوں کو بساوقات دینی گھرانے کے افراد جب اپنے بچوں کو نماز کے بعد کہتے ہیں بیٹا دعوت میں اپنا حصہ ڈالو تبلیغ اور اشاعت میں اپنا حصہ ڈالو تو بچے کہتے ہیں اممہ اس کی کیا ضرورت ہے بچے آگے سے جواب دیتے ہیں اممہ نماز پڑھتے ہیں اممہ قرآن پڑھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھ لیجئے یہ جو ترجیحات سورہ لقمان میں بتائی جا رہی ہیں توحید کے بعد نماز اور نماز کے بعد امر بالمعروف اور نحین المنکر لوگوں کی برائیوں کو نکالتے وقت اپنی برائیاں اور محول اپنے گھر کی برائیاں بھی نکل جاتی ہیں لوگوں کو بھلائیاں بتاتے وقت اپنی زندگی میں بھلائیاں اور گھر میں اور اہل خانہ میں بھی بھلائیاں رائج ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ نے کہا لقمان عقیم نے کہا کہ سبر کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاقید کی گئی ہے اور لوگوں سے مو پھیر کے نہ بات کرو پھلا کے اکڑ کے غرور سے اتراتے ہوئے اور زمین میں اکڑ کے نہ چل کیوں کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند ہی نہیں کرتا اپنی چال میں بھی اعتدال اختیار کر یعنی اکڑ کے گھمنڈ سے غرور اور فخر ان کے ساری کا پیغام دیا اور اپنی آوازوں میں سے کیا کہا اپنی آوازوں میں سے آوازوں کو پست رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی کہ مجھے آپ بولنے کا تصور ہی نہیں اور ہر وقت اب ہم موم ایمن میں آتے رہے ہیں نہیں آوازوں میں سے کچھ آوازوں کو نیچہ کر لو کونسی کچھ آوازوں کو نیچہ کر لو وہ آوازیں ہیں جب تم لڑتے ہو تم جھگڑتے ہو تو تم شاؤٹنگ اور یلنگ اور چیخنا چنگھارا وہ جو منافق کسی پتہ نا وائزہ خوصہ مافاجرہ اس صفت کو اپنے میں سے نکال دو اور یہاں پھر یہ جو تمہاری ٹی ویز کی اونچی آوازیں ہیں تمہارے ساؤنڈ سسٹمز کے ووفرز کی میوزی کی اونچی اونچی آوازیں ہیں یہ جو تمہارے ہمسائیوں کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں وہاں کوئی بیمار ابھی مشکل سے آنکھ لگی ہوگی کل کسی بچے کا پرچہ ہے اور ابھی وہ مشکل سے سویا ہوگا اور تمہاری اونچی سی موسیقی کے آواز نے اس کی رات کی نیند خراب کر کے اس کو بے سکون اور اس کا کام کو برباد کر دیا گاڑی آتی ہے چوک کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور اتنے اونچے نئے وہ میوسک کے ڈیک والے ووفر ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی خود ہی نہیں صرف ہل رہی ہوتی ہے گاڑی کے ساتھ والی گاڑی جو ہے اس کے اندر بھی وائبریشنز محسوس ہو رہی ہوتی ہیں بدکاری اور بے خیائی کے تو جو الفاظ ہیں وہ اور ہیں لیکن موسیقی کو ترویج دینے کہ یہ کیا انداز اور کیا روی ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ نے کہا اپنی آواز کو پست کر لو کیوں کیوں کر لیں کیونکہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے تو یہ بڑا ایک خوبصورت اور دو ٹوک سا تصور تھا اور یہ وہی تعلیمات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکین کو بتا رہے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ تصور بتانے کے بات فرمایا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لئے مسخر اور تابع کر دی ہیں اور اپنی کلی چھوپی نعمتیں تم پر تمام ہی کر دی ہیں اس پر حال یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا خدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب اللہم جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بسری نورا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی وی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک بھی ہو اس نے فل واقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اب جو قفر کرتا ہے اس کا قفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے ہم تھوڑی مدت تک انہیں دنیا میں مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے کہو الحمدللہ الحمدللہ کیوں کہا جا رہا ہے چلو شکر ہے بات تو سمجھ اگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے نا اللہ کا ہے پیشاک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی سورہ قحف میں بھی یہ مضمون ہم نے پڑھا تھا نا کونسی باتیں اللہ کی ذات کی اس کی صفات کی اس کی اختیارات کی اس کی عبادات اس کی احقامات اس کی احسانات اس کی انامات اس کی بخششیں اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اور کتنی باتیں وہ ختم نہیں ہوں گی اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما اللہ ہمیں اپنی پہچان ایمان اللہ فرقان اور برحان عطا فرما ہمارے گھر والوں میں سے بھی کسی کو مہمہ کسی کو بھی محروم نہ رکھنا بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے تم انسانوں کو سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا تو اللہ کے لئے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہوں اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے سب ایک وقتیں مقرر تک چل رہے ہیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ اور اللہ ہی برتر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر کیا تم دیکھتے نہیں ہوں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے در حقیقت اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو سبر اور شکر کرتا ہے مانگیں سبر اور شکر اللہمہ جعلنی سبوراں و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرہ و فی اعین ناس کبیرہ اور جب سمندر ان لوگوں پر ایک موت زائبان کی طرح چھا جاتی ہے نا تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بلکل اسی کے لیے خالص کر کے پھر جب وہ بچا کہ انہیں خوشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری ان جانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرہ ہے لوگوں اپنے رب کے غزب سے ڈرو اور اس دن سے بچو جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دے گا قیامت کا دن گھبراخت کا دن جب کافروں نے کیا کہنا ہے حازا یوم عسر جب کافروں نے کیا کہنا ہے کہ اللہ اس حشر کی بجائے تو تو ہمیں جہنم میں ڈال دے جب نبی کیا کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی ہائے میری جان ہائے میری جان جب قیفیت کیا ہوگی یوم یفر المر من اخی و امہی و عبی و صاحبتہی بنی جس دن ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگے کا وہ جو بھائی تھا نا وہ جو جسم کا ٹکڑا تھا نا وہ جو پشتی بان تھا نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائیوں کے بغیر کمرننگی ہو جاتی ہے وہ جو سہارا تھا پیٹ کا وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ اپنے ماں باپ سے موسنوں سے بھاگے گا پھر وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا اور وہ کیا کہے گا وہ کہے گا ان سب کو فدیہ میں دے دو اور مجھے چھوڑ دو یہ وہ نفسہ نفسی کا دن ہے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ایسی گھبراہت اور ایسی پریشانی میں لوگ نبیوں کے پاس سفارش اور شفاعت کے لئے جائیں گے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے اپنی اس کمی کی وجہ سے کہ میں نے تو اس جنت کا درخت کا پھل کھا لیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کر لی تھی پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس آئیں گے اور وہ فرمائیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ مجھے تو وہ جو میں نے توریا توریا وہ ایک بات ہوتی ہے جو ایکچولی جھوٹ نہیں ہوتی لیکن اس انداز میں اور اس پہرائے میں اور اس لبو لہجے میں کی جاتی کہ تاثر جھوٹ کا دیتی ہے یہ آگر اداد میں آئے گا تو میں تو اس توریا کے بدلے ڈر رہا ہوں پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے میں نے تو ایک جان کو قتل کر دیا میں تو اس کے بدلے ڈر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں گے لوگ جب آئیں گے تو وہ کہیں گے مجھے تو ڈر ہے میری قوم نے مجھے الہ تک بنا کے پوچھ لیا تھا میں تو اس سے ڈر رہا ہوں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طویل حدیث ہے تو بس اوقات میں مفہوم بتاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ان کی زندگی میں ایک دعا لازمان قبول ہونے والی دی گئی سب نبیوں نے اپنی وہ دعا اپنی زندگی میں کر لی حضرت عیوب نے دعا کی ربی انیمت ثانیہ حضرت یونس نے کی حضرت نوہ علیہ السلام نے کی کہ اللہ تو ان میں سے کسی ایک قافر کا گھر بھی نہ چھوڑنا حضرت عدم علیہ السلام نے کی تو ہر نبی کو دعا ملی اور انہوں نے دنیا میں دعا کر لی مجھے دعا ملی میں نے اس کو قیامت کے لیے م Occr کر دیا میں نے اس کو قیامت کے لیے م Occr کر دیا اب قیامت کے لیے وہ م Occr کر کہ وہ دعا کیا ہوگی ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے تویل حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سجدے میں جھک جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں جھک جائیں گے طویل سجدہ کریں گے اور گڑ گڑائیں گے اللہ سبحانہ تعالی مخاطب ہو کر فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو کیا مانگیں گے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نجات سب سے محبوب کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ تو کبرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ قد تو فرما چکے تھے انقذی نفس کی من النار فانی لام لقو من اللہ اپنی جان کو بچالو میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا حضرت عائشہ کو تربیت اور تذکیہ کر چکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے تو وہ موتیوں کے تراشے و محل کی خوشکبری بھی دے چکے تھے اس وقت دعا کیا ہوگی سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے الہی امتی اللہ میری امت اللہ میری امت دعا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے ایک لب بھر کے حکم ہوگا نکال دیا جائے گا امتیوں کو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دفعہ سجدہ کریں گے وہی مقالمہ اللہ امتی اللہ میری امت پھر ایک لب بھر کے امتیوں کا نکال دیا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ سجدہ کریں گے یا اللہ امتی اور پھر ایک لب بھر کے نکال دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا پھر ان سب کو نکال دیا جائے گا یہ محبت ہے یہ امت کی فکر ہے یہ امت کی خیرخواہی ہوگی یہ حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے جب نبی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے اور پول سرات پہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں گے عبور کر لیں گے لیکن پول سرات کے پرلے سرے پر کھڑے ہو کر امتیوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کیا فرمائیں گے سلم ربی سلم اللہ میرے امتیوں کو سلامتی سے گزار دینا کیا محبت ہے کیا شان ہے اور کیا فکر کا انداز ہے کیا سیکھنا ہے ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے امتیوں میں سے ایک ایک سے کتنی محبت اور پھر محبت کا پیمانہ محبت کا پیمانہ نجات بخشش جنت کا حصول ان کو ہم سے اتنی محبت کیا مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں سے اتنی محبت ہے محبت کر کے ان کے ان کے لئے کوٹیاں بناتے ہیں ان کے لئے جائداتیں بناتے ہیں بیٹیوں کے لئے جوڑے بناتے ہیں بوموں کے لئے زیورات بناتے ہیں ان کو بیٹوں کو باہر کی یونیورسٹیوں میں ڈگریاں دلواتے ہیں ان کی ملازمتوں کے لیے سفارشیں کرتے ہیں رشوتیں کرتے ہیں یہ محبتوں کا پیمانہ ہے تو کیا جنت کے محل کا حصول محبتوں کا پیمانہ بھلا کے بیٹھ گئے فراموش کر کے بیٹھ گئے شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے طریقے سکھانا کیا بھول کے بیٹھ گئے ارے محبت کا تقاضی تو یہ ہے اور پھر یہ بھی سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آپ سے میری بیٹی سے ہمارے بیٹے سے ہم میں سے ایک ایک سے اتنی شدت سے محبت کہ اس نفسہ نفسی کے موقع پر بھی ہمیں یاد رکھیں گے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے کیا ہمیں حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے عقیدت کے دعوے تو ہیں ناہت خانی کی محفلے تو ہیں ناہتیا مشاعرے تو ہیں لیکن کیا اتنی حقیقی محبت ہے اور وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا دین تھا جس کی خاطر آپ نے پتھر کھائے جس کی خاطر آپ لخو لخان کر دیے گئے وہ دین کا گلستان جب میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اجاڑا جاتا ہے جلایا جاتا ہے دینداروں کو جب کاتا مارا جاتا ہے تو کیا میں اور آپ اتنا تڑپتے ہیں کیا میری اور آپ کی محبت کا وہ حد اور وہ پیمانہ ہے اللہمہ انی اصالکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللہزی یبلغنی حبکا فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوک کے باز کون شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے شیطان دھوکہ دیتا ہے مختلف طریقوں سے دیتا ہے کبھی کہتا ہے چار دنوں کی زندگی کالو پیلو مو جڑا لو بابر ویش قوش کے عالم دوبارہ نیست کھل کے جیو مزے سے جیو اور پھر میری زندگی تمہیں اس سے کیا یہ یہ نعرے کون سکھاتا ہے شیطان سکھاتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا جو کر رہی ہے تم بھی تو وہی کر رہے ہو سارے جہاں جائیں گے تم بھی وہی چلے جانا اللہ تو کہتا ہے قسرت کو میں جہنم میں ڈال دوں گا اور پھر وہ دھوکے دیتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں آخری عمر پہ تم بھی توبہ کر لینا کبھی وہ ملمہ سازی کہکے کر کے کہتا ہے اللہ ہاں غفور الرحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ کبھی ماں بھی اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکی اللہ کبھی جہنم میں بندے کو ڈالے گا نہیں ڈالے گا اللہ نے سب کوئی معاف کر دینا ہے ارے وہ جو کہتا ہے وہ درست ہے یہ وہ جو اللہ کہتا ہے جو جو شیطان کی پیروی کرے گا میں اس سمیتے سب کو جہنم میں بھر دوں گا اس گھڑی کا علم کونسی گھڑی قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے وہ ہی بارش پرساتا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ ہی کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین پر اس کو موت آنی ہے اللہ ہی سب کو جاننے والا باخبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ عالم الغیب ہے اللہ علام الغیوب ہے غیب کی کنجیاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ غیب کی کنجیاں اس ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اس آیت میں بھی آ رہا ہے خدیث میں بھی آتا ہے غیب کی کنجیاں کیا ہیں بارش اور بارش کے معاملات رحم مادر میں کیا گھٹتا ہے اور کیا بڑھتا ہے رزق کب کہاں کدھر کس کو کتنا کیسے ملے گا کل کیا ہوگا اور موت کب کہاں کیسے آئے گی موت کے معاملات یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ غیب کی کنجیاں ہیں اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا انشاءاللہ غیب کے علم پر اور بات ہوگی کہ اس کو جاننا کیا ہے اور اللہ نے کیوں اس کو منع کر رکھا ہے لیکن یہ جاد رکھئے گا کہ اللہ کے سلوہ ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن خیر یہ بات ضرور میں کروں گی کہ ہمارا دین بہت ہی ایک پریکٹیکل سا دین ہے اور سائنٹیفک ترقی اور جو ارتقاء انسانی ذہن کا ہوتا ہے اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارش جو ہے یہ تو غیب کا معاملہ ہے تو کیا پھر آج ہم یہ جو بارش کی پیشنگوئیاں جو ہیں اس کو پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے مطابق ہم اپنے سسٹمز اور اپنے سفر یا اپنے ایونٹس کو ٹائٹریٹ کرتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو یاد رکھئے گا یہ جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس یا محکمہ موسیعات جو بارشوں وغیرہ کے حوالے سے پیشنگوئی کرتے ہیں اول تو یہ غیب نہیں ہوتا آج بہت سی مشینری جو ہے اس کے ذریعے دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت سے جو سیٹلائٹس ہیں ان کی تصویروں اور ان کے حالات کے حوالے سے ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اول تو وہ غیب ہوتا نہیں آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے محسوس کرنے کے بعد اس کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے اور ویسے بھی بہترین سے بہترین جو میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اگر ریپورٹ دیتا بھی ہے تو بس اتنی بتا سکتا ہے کہ کب کہاں کتنی بارش ہوگی اور کب سورج چمکے گا لیکن وہ فائن پریسیزن سے یہ تو نہیں بتا سکتا کہ بارش کتنی آئے گی کتنا پانی برسے گا پانی کب تک برسے گا کون کون سی زمین کے اندر جذب ہوگا کتنا اوپر سے بے جائے گا کتنوں کو درخت انٹرسیپٹ کر لیں گے یہ سارا کچھ نہیں بتا سکتا وہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن جو ہے وہ اپنے آلات کی تحقیق کے مطابق بتاتا ہے تو لہٰذا اس میں کوئی شرکی بات نہیں ہے سیمیلی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ جو ہے کہ رحم مادر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیا یہ آج الٹرا ساؤنز کروانا رحم مادر کے جو حالات پتہ کرنے کیلئے کیے جاتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہوگا اور کیا یہ بھی غیب کا علم جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش ہوگی اور جزارت ہوگی اور یہ شرک ہے تو اصل بات ہے کہ اگر ہم الٹرا ساؤن یا ڈاپلر کی مشین دیکھیں تو وہ الٹرا ساؤن ویوز ہوتی ہیں جو واپس منقص ہوتی ہیں اور ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور اس کو مشین ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور اس میں ہم اپنی آنکھوں سے اس بچے کو رحم کے اندر کا وہ جو بچہ ہے اس کو اپنی آنکھوں سے اس کے جسم کے آزا کو دیکھتے ہیں اس کی دل کی دھڑکن اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں اپنے کانوں سے دل کی دھڑکن کو سنتے ہیں تو جتنا دیکھتے ہیں اور جتنا سن لیتے ہیں پھر وہ غیب نہیں ہوتا اور موروہ the best of الٹرا ساؤن and the best of ڈاپلرز جو پریڈکٹ کرتے ہیں وہ it is just a part اور جو ڈاپلرز اور الٹرا ساؤن یا ایک گائنیکالجس یا obstetrician جو پریڈکٹ کرتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ صرف ایک part ہوتا ہے اور وہ 80 فیصد وہ بھی غلط ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں ایک بہت top of the line گائنیکالجس ہے وہ پیشنٹ کو چیک کرتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ بی بی مجھے لگتا ہے تم دو تین دنوں میں فارغ ہو جاؤگی لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا اور وہ معاملہ شروع نہیں ہوتا اور وہ پورا مہینہ نکل جاتا ہے اور پھر ایک بہت اچھی زی ڈاکٹر کے پاس وہ آتی ہے اور وہ چار پانچ ہزار کی فیز دیتی ہے اور اس کو چیک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نئی بی بی ابھی تو نہ تمہارے دو تین ہفتے نہ آرام سے گزر جائیں گے اللہ کا حکم ہوتا رات کو وہ واپس آ جاتی ہے درد زی کے ساتھ آغاز ہو کے تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے ساتھ اگر ایک الٹرساؤن کے ذریعے تشخیص کر کے ماں کی صحت بچے کی صحت کامپلیکیشنز یا غلط ایفیکٹس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے تو اسلام بہت بروڈ مائنڈڈ بڑا اولڈ فیشن نہیں بہت ہی موڈرن ریلیجن ہے اور اس میں کوئی جو سائنٹیفکلی ڈیویرپنٹ کی چیزیں ان کو استعمال کرنے سے نہیں روکتا البتہ اس چیز میں ایک اتدال میں ضروری کہوں گی آج پھر امارا کھاتا پیتا تپتا اے سے مال لنڈھاتا نظر آتا ہے کہ آج کچھ وہ ڈاپلر تھری ڈی ڈاپلر جن کے اوپر بچے کے شکل کی پوری کی پوری کلرڈ پکچر نکل رہی ہے اور وہ پتہ نہیں دس تس ہزار اور کتنے پندرہ پندرہ ہزار کے اوپر وہ آٹھویں نومے مہینے میں بچے کی شکل پوری نکال دی جاتی ہے ارے کیا جلدبازی اللہ کے بندو اور وہی جو ہے نا علاج اللہ تومین الشیطان اتنی جلدبازی ہے کہ مرہم کے اندر اس بچے کی شکل کو دیکھنے کی فکر ہے وہ بچہ تو جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سو رنگ بدلتا ہے اور وہ سو شکلیں بدلتا ہے تو رہم کے اندر دیکھنے کی جلدی کے لیے دس تس پندرہ پندرہ ہزار کب وہ الٹرا ساؤن کروا کے پیسے اڑا دیتے ہو لٹا دیتے ہو اس کے بدلے کسی غریب ماں کو دے دو اس کی درد زی میں اس کو کچھ کھلانے کے لیے دے دو کسی کے بھوکے بچے کے لیے دودھ اور رس کے پیسے دے دو شاید تمہارے گھروں میں برکت بھی زیادہ آ جائے گی اور آخرت کا سامان بھی بڑھ جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حکمتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اعتدال لانے اور غلط چیزوں پر پیسے اپنے زائع کرنے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اصل بات ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی بہترین توفیق اور اسی سے رہنمائی پانے والا خوش نصیب بنائے سورہ السجدہ مکی صورت تین رکوات تیس آیات ترتیب کے اعتبار سے بتیسویں نمبر پر آنے والی صورت ہے پندرویں آیت میں اس صورت کا جو ہے مضمون ہے اس میں سجدے کا حکم ہے اور مکہ کے دور میں یہ صورت مکہ کے متوسط دور میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ بنیادی طور پر عقیدہ توحید عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت جو ہے وہی بنیادی طور پر اس کا مکی صورتوں کی طرح اس کا بنیادی مضمون ہے اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر اب جو چوتھا گروپ صورتوں کا ہم اب تک پڑھ رہے تھے چوتھا گروپ صورتوں کا ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے سات مکی صورتیں پڑھیں سورہ فرقان سے سورہ نور کے اوپر ہمارا تیسرا گروپ صورتوں کا مکمل ہوا تھا اور سورہ نور تیسرے گروپ کی آخری صورت تھی چوتھا گروپ سورہ فرقان سے شروع ہوا وہاں سے لے کر سات مکی صورتیں ہم نے اس چوتھے گروپ میں پڑھیں سورہ السجدہ چوتھے گروپ کی آخری مکی صورت ہے اور پھر اس کے بعد ایک بہت بھاری بھرکم احقامات والی یہ پوری کی سارے اسات مکی صورتوں نے ایمان اقائد کو درست کیا اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی مدنی صورت احقامات پر مشتمل دی جائے گی تو اس صورت اس گروپ کی آخری مکی صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا اس کا ثابت بھی ہے اور آپ کو سوتے وقت پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے سے سورہ ملک کی طرح ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم تنزیل الكتاب لا رعیب فیہم رب العالمین علیف لامیم اس کتاب کی تنزیل تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ سلو سٹیڈی پروگریسیو بٹ کانٹینیوز اور یہ نزول قرآن کا انداز ہے تنزیل قرآن کی بلا شبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترازہ نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کر دے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا شاید یہ کہ وہ خدایت پائیں وہ اللہ ہے اسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے پھر کیا تم ہوش میں نہیں آوگے وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کی تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ کے نزدیک ایک سال دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بھی بنائی اس نے انسان کی تخلیق کی ابتداء گارے سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے پھر اس کو نکسک سے درست کیا اس کے اندر اپنی روپوں کی اور تمہیں کان اور آنکھیں دیں اور دل دیئے لیکن تم کمہیں شکر کرتے ہو اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم نہیں سرے سے پیدا کیے جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے موت کا فرشتہ پورا پورا لے لے گا آپ کو وقت ہے کہ انسان کے جسم میں دو روحیں ہوتی ہیں ایک اس کی نفسانی ایک حیوانی روح جب ہم سوتے ہیں تو ایک روح نکل جاتی ہے لیکن دوسری روح کو جسم میں رہنے دیا جاتا ہے لیکن موت کے وقت ملک الموت اللہ کے حکم سے دونوں روحوں کو مکمل نکال لیتا ہے اور یہی روح اور جسم کی مکمل جدائی موت کی حالت ہے اللہم آعینی علا غمرات الموت وسقرات الموت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میں سے ایک ایک سے محبت ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر مشکل مرحلے سے بچنے کی دعائیں سکھا دی شیطان سے بچنے کی عرض العمر سے بچنے کی نفاق سے بچنے کی بد اخلاقی سے بچنے کی اور یہاں پر بری موت اور موت کی مشکلات سے بچنے کی آپ نے فرمایا تھا نا موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں اور ان موت کی بے ہوشیاں سے بچنے کیلئے آپ نے دعا سکھا دی اور یہ مسنون دعائیں ہیں نبیوں کی دعائیں قبول ہو چکیں اور ہوں گی اس لئے ان کو یاد کر کے اپنی زندگی میں رائچ کر لیجئے کاش تم دیکھو اس وقت یعنی جب موت آ جائے گی ملک الموت لے جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر چھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب اب ہم نے خوب دیکھ لیا دنیا میں کان بھی دیئے تھے آنکھیں بھی دیتی نا آنکھوں سے قرآن پڑھتے اور سمجھتے تھے نا کانوں سے کان سنتے اور سیکھنے کی کوشش کرتے تھے اب قیامت کے دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور ہم نے اب سن بھی لیا اب ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں اب ہمیں یقین آ گیا ہے جواب میں اشاد ہوگا اگر ہم چاہتے نا تو پہلے ہی ہر نفس اس کو اس کی ہدایت دے دیتے مگر وہ میری بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا اللہم اجرنا من النار پس اب چکھو مزہ اس حرقت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا ہم نے بھی تمہیں فراموشی کر دیا چکھو ہمیں اس کی کی عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہماری آیات پر تو وہ ہی لوگ ایمان لاتے ہیں نا کہ جنہیں جب آیات سنا کر نصیخت کی جاتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں قرآن کی آیات کو سننے کے بعد سجدے میں کیوں گرتے ہیں اللہ کی نعمت کے اطراف کے طور پر کہ شکر ہے اللہ میری مولت عمل میں میری زندگی میں میری زندگی کا بہت سا حصہ اس کی محرومی میں گزر گیا لیکن مرنے سے پہلے پہلے تو نے مجھے سنا تو دیا سمجھا تو دیا مجھ تک پہنچا تو دیا میرے استغفار کا موقع دے تو دیا تو شکرانے کے طور پر سجدے پہ گر جاتے ہیں اور پھر جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اپنی کمیوں اور قطائیوں کو دیکھتے ہیں اپنی غلط روی کا احساس ہوتا ہے تو پھر ندامت اور پشیمانی سے اللہ سے توبہ کرنے کے لئے استغفار کے لئے جھک جاتے ہیں اور پھر اللہ سے ان باتوں پہ جو پڑی اور سنی ہیں ان پر استقامت سے عمل کرنے اور سرات مستقیم پر ثابت قدمی سے ٹٹنے کی دعائیں مانگنے کے لئے سجدے میں جھک جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ سجدے میں حدیث کے الفاظ ہیں دو الفاظ ہیں ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے لہٰذا کیا کیا کرو قسرت سے دعائیں کیا کرو نماز کے سجدوں میں تو ہم صرف چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے سنت ہے چاہے نفل نماز ہے اس میں تو ہم صرف اور صرف وہ پانچ مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں پڑھی ہم صرف وہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی بزاتے خود بہت پیاری دعائیں ہیں ہمارے جو نماز کے چاکارٹس ہیں اس میں وہ ساری دعائیں موجود ہیں اور ہاں جی وہ جو میں نے آپ کو اس نے سورہ مومنون میں کہا کہ ہمارے لیے دعائیں استفتاء مختلف موجود ہیں رکو کی پانچ دعائیں ہیں سجود کی پانچ دعائیں ہیں تو وہ ساری دعائیں ہمارے نماز کارٹس میں موجود ہیں اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو ہماری انتظامیہ سے ضروری رابطہ کیجئے گا اور اپنی نمازوں میں بھی حسن پیدا کیجئے گا لیکن میں یہاں یہی بات بتا رہی ہوں کہ نماز کے سجدوں میں تو صرف وہی قرآن مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو سجدے کی دعائیں اس میں ہم اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور اس میں ہم مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن حدیث کی الفاظ ہیں کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے تو لہٰذا جو ربی اور ربانہ کی دعائیں ہیں وہ نفل سجدوں میں بھی نہیں کی جائیں گی تو اس لیے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تقبر نہیں کرتے ہیں آیتیں سجدہ ہیں ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پھر جیسا کچھ آنکوں کی تھنڈا کا سامان ان کے آمال کی جزا میں ان کے پاس چھپا کے رکھا گیا ہے نا اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں بھلا یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہے یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لئے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں زیافت کے طور پر ان کے آمال کے بدلے میں اور جنہوں نے فسق یعنی اللہ کی نافرمانی اور ڈسوبیڈیاں سے اختیار کی ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس آق کے عذاب کا مزہ جس کا تم انکار کرتے تھے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں کیوں چکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں آتے ہیں کبھی سیلاب کبھی زلزلے کبھی جرسوں میں کبھی وائرسز کیوں کہ وہ اپنی باغیاں نہ روش سے باز آ جائیں اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے کہ جس سے اس کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں اس کے ذریعے نصیخت کی جاتی ہے ہاں آج ہم نے لحوال حدیث پڑھی کسی دن ہم سود پڑھتے ہیں کسی دن ہم لباس کے عقامات پڑھتے ہیں کسی دن ہم اخلاق کے لباس پڑھتے ہیں سنائی جاتی ہیں حدیث بتا بتا کہ ان کی تشریح توزی نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے اسے مو پھیر لیتا ہے اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے اللہ سن کے اطاعت کرنے والا بنائے اللہ اس راستے پر چلنا آسان کر دے جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ سب سننے والوں کے عمل کی رکاوٹیں دور کر دے اللہ سرات مستقیم پر استقامت عطا فرما بہترین ساتھی معاون مددگار عطا فرما بہترین تحریکوں اور بہترین کافلوں کا روخ روان بنا اور اس پر چلتے چلتے اب یہ اگلے پچھلوں کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لیں گے اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں لہٰذا اسی چیز کے ملنے میں کوئی شک نہ کریں اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کیلئے ایک ہدایت بنا کر بھیجا تھا اور جب انہوں نے سبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشواہ پیدا کر دیئے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور کیا؟ ان لوگوں کو تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں ان میں بڑی نشانیاں ہیں کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ ہم نے بے آب ہو گیا زمین کی طرف پانی بہا کے لائے اور پھر اسی زمین سے وہ فصل ہو گائی جس سے ان کے جانوروں کو بیچارہ ملتے اور خود بھی کھاتے تو کیا؟ انہیں کچھ نہیں سوچتا یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہوگا کاب اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لئے کچھ نفع بخش نہیں ہوگا جنہوں نے قفر کیا اور ان کو کوئی مخلط نہیں ملے گی اچھا؟ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو انتظار کرو یہ بھی منتظر ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کی محلط عمل میں رب کی طرف پلٹنے اطاعت کا لبادہ اوڑنے اور ثابت قدمی سے بندگی کرنے کی توفیق اطاف فرما تفسیر سورہ سبا مکی صورت میں آپ کو یہ بتاتی جلوں کہ ہم نے سورہ نور اور احزاب کو اپنے رمضان کے دنوں کے لئے مؤخر کر رکھا ہے سورہ سبا مکی صورت چھے رکوات ففٹی فور آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی فورتھ نمبر پر آیت نمبر پندرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے لَقَدْ قَانَ لِسَبَعِنْ فِي مَسْقَنِهِمْ آیا کہ ان کے جو رہنے کی جگہ ہیں اس میں ایک نشانی ہے اور مکہ کا جو درمیانہ اور متوسط دور ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور دعوت توحید اور آخرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اعتراضات جو ہیں اس کا بنیادی طور پر اس میں جواب دیا اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا بنیادی مضمون کچھ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنی تخلیق اور اپنی مخلوق دکھا کر یہ بتائیں گے کہ میری تخلیق کو دیکھو اور مجھے پہچان کر میرا ذکر کرو پھر اللہ سبحانہ تعالی اپنی انعامات اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے یہ سکھائیں گے کہ میری نعمتوں اور انعامات کو دیکھو اور محسوس کرو اور ان کا شکر کرو اللہ اپنا تعرف اپنی کبریائی اپنی ذات کی پہچان اور اپنی بڑائی کی پہچان کر کے یہ سکھائیں گے کہ میری بڑائی کا اطراف کر کے اپنی بڑائی کے ڈنکوں سے بجھ کے تقبر سے بڑھ کے آجزی اور انکساری کرو بنیادی طور پر سورہ سبح کا پیغام ذکر شکر اور تقبر کی نفی کا پیغام ہے یہ جان لیجئے کہ دنیا امتحان کا ہے خلق الموت والحیات اللہ نے زندگی اور موت کو کیوں تخلیق کیا تھا اس لیے کہ وہ آزمائے لیابلوکم ایوکم احسن عاملا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے تو لہٰذا دنیا کی اس امتحان کا اور آزمائش کا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آزمانے کے وہ جو کل ہم نے بات کی نا لَنَبْنُوَنَّكُمْ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور اللہ کبھی کسی کو ضرورت سے اس کی خواہش سے زیادہ دے کر آزماتا ہے کبھی نہ دے کر محروم رکھ کے آزماتا ہے کبھی نہ دینے کے بعد دے کر اور کبھی دینے کے بعد واپس لے کر آزماتا ہے اور یا آزمائش کے مختلف پرچے یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگ نعمتوں کے ملنے نعمتوں کے چھننے کو تکلیفوں کو دکھ کو بیماری کو پریشانی کو مشکل کو مالی معاشی روحانی ان تکلیفوں کو تو آزمائش سمجھتے ہیں لیکن نعمتوں کے ملنے خوشی اور راحت کو لوگ آزمائش نہیں سمجھتے یاد رکھے گا یہ دونوں امتحان کے پرچے ہیں خوشی بھی امتحان کا پرچہ ہے نعمتوں کا ملنا راحتوں کا ملنا بھی آزمائش اور امتحان کا پرچہ ہے اور غم اور دکھ اور پریشانی اور مشکلات اور تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے امتحان کے پرچے ہیں اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ پرچہ جس کے بارے میں حل کرنے والے کو پتا ہو نا کہ یہ میرا امتحان ہے اس میں تو شاید وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن وہ پرچہ جس کے بارے میں اسے پتا ہی نہ ہو کہ یہ بھی میرا امتحان ہے شاید اس میں ناکام ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھئے گا نعمتوں کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے اللہ عمل جو قرآن ہمیں گاہے بگاہے سکھاتا ہے وہ ایک پوائنٹس کی شکل میں دے دیا کرتی ہوں these all points are scattered like all over the قرآن کہیں یک جا نہیں ہے کہ جب تمہیں دکھ آئے غم آئے پریشانی آئے تو کیا کرو یا جب میں تمہیں نعمتیں اور راحتیں اور نعمتوں سے مالا مال کروں تو تم کیا کرو کہیں یک جا کر کے ایک جگہ نہیں بتایا گیا but scattered interspersed in قرآن کہیں ایک چیز کہیں دوسری چیز ان سب کو جوڑ کہ اگر ہم ان پرچوں کو حل کرنے کا طریقہ بتائیں تو آپ کو آج بتا رہی ہوں آگے بھی شاید دور آتی رہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے خوشی راخت کامیابی ترقی فتح ملتی ہے تو کرنے کے کام کیا ہے سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جب خوش خبری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طریقہ ہے کہ جب کوئی خوش خبری ملتی ہے الحمدللہ اللہ اللہ کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں تو لہٰذا سب سے پہلے تو ذکر اللہ کی خوشی کے پرچے میں سب سے پہلے ذکر اللہ کی اس کے بعد وہ جو نعمت ملی ہے اس کی نعمتوں کا شکر شکر اللہ کی اور پھر اس کے بعد سبر کرنا ہے آپے میں رہنا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو کے تقبر نہیں کرنا گھمنڈ نہیں کرنا غرور نہیں کرنا اور جبر اور ظلم پہ نہیں اترنا پھر وہ نعمت کے شکر کا عملی طریقہ کیا دل سے شکر زبان سے شکر اور عملی شکر کا طریقہ یہ کہ وہ نعمت آئندہ بھی اللہ کے احقامات اور خدود کے مطابق حلال طریقے سے خاصل کرنی ہے اس نعمت کے چکر میں پڑھ کے حرام کی طرف رجونی کرنا نعمت کو خاصل کرنے کے بعد اللہ کی مرضی اور خدود اور قیود اور حلال طریقے سے استعمال کرنا ہے اور پھر اس نعمت کے عملی شکر کے اگلے دو طریقے یہ کہ اس نعمت میں سے کچھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین اور بندوں کی خدمت کے لیے اور جنت کی حصول کے لیے خرچ کرنا ہے اور پھر نعمت اور خوشی کے ملنے پر آخری کرنے کا ایک عمل جو پرچے کو رب پسند طریقے سے خل کرنے کے لیے لازم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں بتایا ہے کہ جب کامیابی ملے تو کیا کرنا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ عَبِّكَ ذکر شکر کرنے کے بعد وَاسْتَغْفِر استغفار کرنا نعمتوں اور خوشیوں اور ترقی کے موقع پر استغفار کیوں کرنا کیونکہ بسا عقاد کسی دنیا کی نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں کبھی کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے قدوس تجاوز ہو جاتا ہے کبھی کبھی نعمت کے ملتے سار دل میں خلقہ سا تکبر گمند اور غرہ آ جاتا ہے اور نعمت کے ملنے کے بعد بھی امکان ہوتا ہے کہ تکبر بھی رہے اور کبھی امکان ہوتا ہے کہ عیش میں یاد خدا نہ بھول جائے تو اس لیے نعمت کی حالت میں استغفار اور بخشش کو طلب کرنے کو معمول رکھنا گویاگر پھر سے لس مکمل کر دیجئے نعمت کے پرچے میں ذکر شکر تکبر کی نفی نعمت کو عملی شکر کے طریقے سے استعمال کرنا ہے اور پھر استغفار کو اپنا معمول رکھنا ہے اسی طرح جب دکھ کا غم کا پریشانی کا مصیبت کا پرچہ آئے تو اس کو جسمانی ہے مالی ہے روحانی ہے معاشی ہے سوشل سائیکلوجیکل اکنومک ہل کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے پھر ذکر بہت دفعہ تکلیف آتی تو لوگ کہتے سبر کرو سبر کرو ارے نہیں سبر سب سے پہلے نہ اس کی تاقید کیا کرے نہ کرنے کی کوشش کیا کرے فوراں تو سبر آتا ہی نہیں ہے تکلیف کے آتے سار سب سے پہلے ذکر کرنا یہ میں اپنی توجیہ نہیں بتا رہی ہوں اللہ نے قرآن میں مومنوں کی صفت بتائی سورہ بکرہ میں تو گویا تکلیف کے آنے پر سب سے پہلے ذکر ذکر کو گا تو دل کو سکینہ ملے گا شیطان کی گندگی اور وسوسوں سے بچے گا اللہ کا قرب ملے گا تو کچھ دل مطمئن ہو جائے گا دوسرا کام تکلیف کے پرچے میں شکر آپ کہیں گی عجیب ہے بھئی تکلیف آئیے مشکل آئیے پریشانی آئیے اور یہ شکر کی بات کر رہی میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور یہ مجھے شکر کی تاقید کریں شکر کریں ایک ٹانگ ٹوٹ گئی دوسری سلامت ہے میرے گھٹنے میں درد تو میں شکر کس بات کا کروں میرا ایک جوڑ دکھ رہا ہے میرے جسم کے پتہ نہیں کتنے باقی سو جوڑ درست ہیں شکر ڈائیگنوز ہو گئی تو شکر کریں شکر ہوئی بلڈ پریشر نہیں ہوا آٹو ایمیون ڈیزیز نہیں ہوا ایپٹائٹس نہیں ہوا ٹی بی نہیں ہوا کینسر نہیں ہوا شکر کریں تکلیف کے آنے پر بھی شکر کریں کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی سمیش اپ ہو گئی شکر کس بات کا کریں شکر کریں گاڑی سمیش اپ ہو گئی ہے میرا جوان بیٹان سکیش نکل آیا ہمیشہ شکر کے پہلو موجود ہوتے تو تکلیف اور غم کے موقع پر کرنے کا کام پہلا ذکر ہے یہ دونوں کریں گے تو دل کو ذرا خوصلہ ہوگا دھارس ہوگی خمت ہوگی کچھ اتمنان قلب اور سکون ہوگا پھر سبر آسان ہوگا تیسرے مرحلے پر سبر کریں اللہ کی رضا پر جم جائیں اللہ کی بندگی پر ڈٹ جائیں اپنے نفس کو گھبراہت اور پریشانی سے روک لیں سبر کریں لیکن سبر کرنے کے بعد اس تکلیف کو جائز اور حلال طریقے سے دور کرنے کیلئے صحیح کریں کوشش کریں مال وقت صلاحیت لگائی جائز اور حلال طریقے سے تکلیف کو دور کرنے اور تکلیف کو دور کرنے اور ٹالنے کے لئے جھولی بھی پھیلائیں دوا بھی کریں صحیح بھی کریں اور دعا بھی کریں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توقل کریں راضی رہے اور تکلیف آئی کرنے کا آخری کام ہے جو خضرت یوب نے کیا جو خضرت یونس علیہ السلام نے کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس تغفار کو تکلیف میں اس تغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو سکینہ اور اتمنان دیتا ہے اس کے لئے ہر مشکل سے نجات کا جہاں سے اس کو امید بھی نہ ہو تو یہ لازم کر لیجئے اس تغفار یہ جان لیجئے کہ یہ تکلیف آئی ہے تو میرے ہاتھوں کی لائیوی ہے میں نے کیا غلط کر دیا میں نے کیا کمی کتاہی کر دی کہ رب نے ناراض ہو کہ مجھے مبتلائی تکلیف کر دیا اس تغفار اور یہ میں بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب تکلیف میں دل نرم ہے اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو اتنی کمی اور قطاہیاں نظر آئیں گی کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ تکلیف کس گناہ اور کس سرکشی کی وجہ سے آئی ہے کسی ایک کو ایڈنٹیفائی اور پک آؤٹ کر لیجئے اس تغفار کریں اسلاح کا وعدہ کریں انشاءاللہ یہ تکلیف قیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گی یہ تکلیف زہمت نہیں ٹلے گی تو اپنے وقت سے لیکن مجھے میری ایک گناہ سے نجات پانے میں کامیاب کر دے گی تو یہ ہے دکھ کے پرچے کو خل کرنے کا طریقہ پوائنٹس لکھ لیجئے پہلے ذکر پھر شکر پھر صبر پھر محنت اور صحیح اس کو دور کرنے اور ٹالنے کی پھر دعا اور قاجت روائی پھر توقل اور کنات اور رازی برازہ رہ کر اپنے گریبان میں جھانک کے استغفار تاکہ یہ تکلیف میری اصلاق کا ذریعہ بن کے یہ تکلیف رحمت زہمت نہیں میرے لئے رحمت بن جائے اللہ ہمیں رب پسند طریقے سے پرچے حل کرنے اور آخرت میں فلاہ پانے والوں کی صف میں شامل ہونے والا خوش نصیب بنا دے اب یہی روداد سورہ سبا کی روداد ہے ذکر اور شکر کی روداد بسم اللہ یہ وہ قلمہ جو بنیادی طور پر کونسی تربیتیں کرتا ہے ذکر شکر صبر اور تکبر کی نفی اور یہی مضمون ہے سورہ سبا کا الحمدللہ سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لئے خمد ہے وہ دانہ بھی ہے باخبر بھی ہے اور جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے وہ غفور اور رحیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ زمین سے نکلتا اور داخل ہوتا ہے زمین میں داخل کیا ہوتا ہے زمین میں پانی ایبزوب ہو جاتا ہے زمین کے اندر بہت سے ندیاں نالے انڈر وارٹر چلتے ہیں بیج اندر جاتے ہیں ہشات الاز چونٹیاں کیڑے مکوڑے سامپ یہ سب کچھ اپنی بلوں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر بہت سے بہت سے خزانے لوگ جو ہیں وہ دفن کر دیتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے زمین میں سے نکلتا کیا ہے زمین کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پانی کے فوارے آبشارنے جھرنے نکلتے ہیں ہوت واتر سپرنگز نکلتی ہیں اور پھر پھر زمین کے اندر جانے والے بیجوں میں سے نیچے تو جڑے جاتی ہیں اوپر اس کی چھوٹی چھوٹی کمپلیں نکلتی ہیں جو خوبصورت جو ہیں وہ درخت بن جاتی ہیں اور پھر زمین میں سے بہت سے زمین کے اندر بہت سے مردے جاتے بھی ہیں اور بہت سے نکلتے بھی ہیں اور پھر زمین کے اندر بہت سے راز دفن ہوتے ہیں اور زمین کے اندر سے بہت سے مادنیات نکلتی ہیں بہت سے دفینے اور بہت سے خزانے نکالے اور دفنائے جاتے ہیں آسمان سے اترتا اور چڑھتا کیا ہے آسمان سے اترتی ہیں ہوایں اترتی ہیں بجلی کڑک سائکہ اترتا ہے بارش اترتی ہے اولے اور برفباریاں اترتی ہیں آسمان سے اللہ کی رحمتوں لے کر برکتیں لے کر احقامات لے کر اور فیصلے لے کر فرشتے اترتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں اللہ کے فرشتے خاتم و نبیین تک اللہ کی وقی اور اس کے احقامات لے کر اترتے تھے اور پھر زمین سے اوپر چڑھتا کیا ہے پانی کے بخارات چڑھتے ہیں ہوائیں چڑھتی ہیں پرندے اوپر چڑھتے اترتے ہیں پھر ہماری دعائیں چڑھتی ہیں ہماری روحیں انسانوں کی فوت ہونے والوں کی چڑھتی ہیں اور پھر آمال اوپر چڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سب زمین سے نکلتا جو سب زمین میں جاتا جو سب آسمان میں چڑھتا جو سب آسمان سے اترتا وہ سب جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ غفور رحیم ہے کیوں کہا گیا غفور رحیم ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے حکم سے اس کے انسانوں کے فائدے کیلئے کیا کیا کچھ زمین سے جا رہے اور انسان زمین میں سے کیا کیا دفینے کیا کیا خزانے کیا کیا پانی کے ابشاروں سے فائدے اٹھا رہے کیا کیا مادنیات کو ایکسپلائٹ کر رہے اور منرلز نکال رہے اور کیسے سونی چاندی کے ڈھیر اور خزانے نکال رہے اور کیسی رحمتیں اللہ کی اوپر سے اتر رہی ہیں اور کیسے احکامات اللہ نے اوپر سے اتر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو تمہارے آمال اوپر جاتے ہیں وہ ان کو ساری چیزیں ایکسپلائٹ یوز ان کے ایڈوانٹیجز اٹھانے کے باوجود جو تم اپنے آمال اور رویے اوپر آسمان میں بھیجتے ہو وہ ہے بڑا غفور الرحیم کے بات اب تک اس نے بنائی ہوئی ہے رب اغفر ورخم وانتخیر الراخمین منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے قیامت نہیں آ رہی کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی وہ تم پر آ کے رہے گی اسے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے اور نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی نہ اسے چھوٹی ساب ایک نمائیاں دفتر میں ہے یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کر رہے ہیں ان کے لیے بخشش اور رزق قریم ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کے لیے زور دی ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردنا کذاب ہے علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ سرہ سر حق ہے اور خدای عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں کہ ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا اس وقت تم نے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے نا معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون ہو گیا نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں وہی بری طرح بھیکے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں در حقیقت اس میں نشانی آر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے سورہ سبا میں بنیادی طور پر ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام اور نمونے دکھائے گئے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کیا کیا انداز ہے وہی جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا اللہ کی طرف جب تکلیف کا پرچہ آتا ہے تو ذکر شکر توقل صبر حاجت روائی اور استغفار کر کے اللہ کی طرف تکلیف کی حالت میں رجوع کرنا ہے جب نعمت خوشی خوشحالی ملے تو بھی ذکر شکر تکبر کی نفی عملی شکر اور استغفار کر کے رب کی طرف رجوع کرنا ہے جب کوئی غلطی کوئی کمی کوئی کتاہی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے توبہ اور استغفار کر کے اسلاح کا وعدہ کر کے اللہ کی طرف کیسی توبہ توبت نسو کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے جب زندگی میں کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے کوئی رہنمائی کوئی گائیڈنس چاہیے تو قرآن اور حدیث کو پڑھ کے اس کے احقامات حلال اور خرام اور خدود کو پڑھ کے اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور جب کوئی حاجت آ جائے جب کوئی ضرورت آ جائے جب کوئی تمنا آ جائے تو جھولی پھیلا کے اللہ کے خضور دعا کر کے رجوع کرنا ہے ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے خوشی میں بھی غمی میں بھی رہنمائی کے لئے بھی حاجت روائی کے لئے بھی اور گناہوں کی بخشش کے لئے بھی اب سورہ سبا ہمیں بتائے گی کہ کیسے حضرت دعود علیہ السلام نے ذکر اور شکر کے ساتھ رجوع کیا اور ایک پوری قوم سبا نے نشکری اور ذکر کی کمی کا رویہ اپنایا رجوع کرنے والوں کا حال بھی دکھایا جائے گا اور نہ رجوع کرنے والوں نے پرچے جیسے حل کیے ان کا انجام بھی بتایا جائے گا ہم نے دعود علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل اتا کیا میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا یہ جو باب بیٹا ہیں حضرت دعود اور حضرت سلیبان علیہ السلام ان کی رودات تو نہ پوری کی پوری رجوع اللہ اور ذکر اور شکر کی رودات ہیں ہم نے حکم دیا کہ پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہانگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا پیچھے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کو بڑی خوبصورت آواز اور خوش الہانی دیتی اور وہ کیسے رجوع کرتے تھے شکر کیسے کرتے تھے ہمڈی طریقے زہار وقت تو اس خوبصورت آواز سے اللہ کی حمد و سنا تو پھر اللہ نے کیا کیا تھا شکر کرو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کو اور پہاڑوں کو اور شکر کے بعد نواز دیا ہم نے لوہے کو اس کے لئے نرم کر دیا اس حدایت کے ساتھ کے زریں بنا اور ان کے ٹھیک ٹھیک حال کے اندازے پر رکھ حضرت دعود علیہ السلام کے توسط سے انسانیت کو لوہے کے ذریعے سنت کا طریقہ سکھایا گیا جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کچھ نبیوں کے ذریعے کچھ ایجادات وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی لوہے کے حوالے سے جو یہ کہا جا رہے کہ ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا گیا اس کی تفسیر مفسرین دو حوالوں سے بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو گرم اور دوسرا معاملہ کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ موجزہ رکھ دیا کہ جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا اب اصل بات اس کے پیچھے جو واقعہ آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت تو ملی تھی فلسطین کی حکومت اور عوضہ تو ملا تھا انشاءاللہ روداد ہم سورہ بکرہ میں وزاخت سے پڑھیں گے لیکن یہ کہ جو حکومت ملی تھی اس کے باوجود وہ اپنے ذریعہ معاش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق حلال کی دعا کرتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق حلال کی دعا کے لیے اور ان کی محنت کی برکت کے لیے ان کو یہ لوخے کے ذریعے ذرا سازی کا علم اور فن اور خنر سکھا دیا یاد رکھئے گا جو رزق حلال کے حصول کے لیے کوئی علم اور فن اور خنر مانگے گا اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے اس کی کوششوں کاوشوں میں برکتیں بھی عطا کرتا ہے اور اس کو رزق حلال عطا بھی کرتا ہے اللہ نے کہا جب میں یہ سب کچھ دیا ہے تو پھر کیا کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں سلمان علیہ السلام یہ حضرت دعوت علیہ السلام کے پیروں جو بڑی ریاست ہو گئی اب عزت دعوت سلمان علیہ السلام کی جو اتنی بڑی حکومت ریاست تھی تو وہ پوری صداقت امانت اور عدل کے ساتھ کام کرتے تھے اور ساری اپنی جو زمین کا ٹکڑا ان کی حکومت میں تھا وہ بہت زیادہ نگرانی کرتے تھے تو اللہ نے لائن شکر تم کے بدے میں عزی دن کم کی کیا کیا اللہ نے ہوا کوئی مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی رات تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی رات تک تھا اصل میں حضرت سلمان علیہ السلام جب اپنی ریاست کی نگرانی اور اس کی اس کی سپرویجن کے لیے سفر کرتے تھے تو بڑے بڑے ان کے بحری اڈے تھے تو جب سفر کرتے تھے تو اللہ نے مدد ایسے کی کہ ہوا جس طرف انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا اسی طرف ہوا چلتی تھی اور اتنی تیز ہوتی تھی کہ ان کے بادبان بھر جاتے تھے اور بہت ہی تیز رفتاری سے اللہ نے ان کا کام آسان کر دیا ہم نے اس کے لیے پگلے وے تامبے کا علم حضرت سلیمان کے ذریعے دیا گیا تھا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیئے جو رب کی حکم سے اس کے آگے پیچھے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات یہ بڑے بڑے محلات کیوں بنائے جاتے تھے یہ کوئی دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے یا ریا یا ایگزیبیشن اور ویلت اور ایرہ اور نہیں تھا اور نہ یہ تقبر کے چرچے اور دنکے بے جانے کے لیے تھا یہ کس لیے جگہ تھی پروائیڈ کی جاتی تھی اپنے دین کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے تعلیم تدریز تبلیغ کے مراقز کے لیے یتیموں غریبوں مسکینوں محتاجوں کے ٹھکانے دینے کے لیے مجاہدوں کو اور جہادی تنظیموں کو لانچ کرنے اور جہادی مشکیں سکھانے کے لیے تو اس لیے یہ بڑی بڑی عمارتیں بڑے مصبت اور پوزیٹیو طریقے سے بنائی جاتی تھی اور کیا وہ تماثیل تماثیل مثل سے ہے اور اس سے مراد مورتیاں اور تصویر یہ بات بتانے اور سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گی جس کا میں نے لحو الحدیث میں بھی کچھ ہلکا تذکرہ کیا کہ حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹے کو بنی اسرائیل نے بھی اور کچھ اور قوموں نے بھی کچھ غلط کانسپٹ کے لیے ان کے کچھ کاموں کو جواز بنایا حالانکہ ایسا کوئی تصور نہیں کونسے کاموں کے لیے جواز بنایا گیا ایک تو حضرت دعود علیہ السلام کے خوش الہانی سے تسبیح کرنے کو گانے اور بجانے کا جواز بنایا گیا دوسرا ان کے حضرت سلمان علیہ السلام کے محلات میں تماثیل کے ذریعے مسوری اور گھروں میں آرائش اور تزیون کرنے کے لیے تصویروں اور مسوری کا جواز بنایا گیا اسی طرح حضرت سلمان کے قبضے میں جو جنات تھے اس کے ذریعے جادو کا جواز بنایا گیا اور حضرت سلمان جو حضرت دعود علیہ السلام کے جانشین باپ جو بیٹے کا جانشین ہوا تھا اس کو نظام حکومت میں بادشاخت اور ملوکیت کا جواز بنایا گیا حالانکہ جنات پڑھتے تھے تو وہ اللہ کی تسبیح اور زبور کی آیات پڑھتے تھے اور اس میں کسی قسم کے کوئی موسیقی کے آلات نہیں ہے اس سے گانے بچانے کا جواز حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ منصوب اور سنت نہیں بنائی جا سکتی بنی اسرائیل جادو اور ٹونے اور کہانتیں کرتے تھے اور جنات کے ذریعے کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک نبی اگر ان کے قبضے میں جنات تھے اور جنات سے کام کرواتے تھے تو اگر ہم جنات کو کابو کر کے کام کرتے تو وہ کونسا گناہ ہے حالانکہ اللہ نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر سلمان کی برات کر دی وَمَا قَفَرَ سُلیمان حضر سلمان کے قبضے میں جنات ان کی اپنی مرضی اور اپنی حکم اور اپنے اختیارہ اور اپنے عملیات سے نہیں تھے یہ اللہ کی حکم سے تھے اور پھر حضر سلمان ان جنوں سے جو کام کرتے تھے وہ تو سارے کا گویا ان کا وہ کام جنات کا جواز نہیں بنایا جا سکتا اور اسی طرح اگر حضر دعود علیہ السلام کے بعد حضر سلمان علیہ السلام جانشین ہوئے تھے اور خلافت حکومت ان کو ملی تھی تو یہ ملوکیت کا جواز ہرگز نہیں ہے کیونکہ حضر سلمان علیہ السلام اور دعود علیہ السلام دونوں نظام حکومت بہر کیف خلافت ہی پر اصل نظام قائم رکھے گا اور یہی شریعت کا مزاج ہے اور یہاں پر جو تماثیل کا تصور بتایا جا رہا ہے تو یہ یاد رکھئے گا حضر سلمان علیہ السلام کے محل اور ان محاریب اور ان قصرات کے اندر جو تماثیل یا قدرتی نیچرل سینریز کوئی جھرنے کوئی دریا کوئی سورج تلو ہوتا کوئی غروب ہوتا سورج کوئی پھل کوئی پھول یہ نون لیونگ چیزوں کی تصویریں تھی جو امارتوں کو اور اس محل کو دیکھنے والوں کو فطرت کے قریب کرنے یا مناظر کو خوبصورتی سے دکھانے کے لیے یا حسن میں اضافہ کرنے یا مزین کرنے کی جاتی تھی زیرو چیزوں کی تصویریں بنانے کا جواز ہرگز خضر سلمان کے تماثیل سے نہیں ملتا اور ویسے تصاویر اور مصوری کے لیے واضح طور پر حدیث موجود ہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کے معنی تخلیق کی کوشش کرتے ہیں یہ شخص ایک دانہ چھونٹی تو بنا کے دکھائیں اللہ سبحانہ تعالی کوئی غصہ آتا ہے جب اللہ کی مخلوق کی طرح زیرو مخلوق کی طرح کوئی لوگ چیز تخلیق کرتے ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر نبی نے اعلان فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو وہ جائے کوئی تصویر نہ چھوڑے جس کو وہ پھار نہ دے کوئی قبر نہ چھوڑے جس ہموار نہ کر دے اور کوئی بت نہ چھوڑے یعنی مورتی نہ چھوڑے جس وہ توڑ نہ دے اور حضرت علی گئے تھے اور ساری تصویروں کو مٹا دیا گیا تھا اور پھر آپ نے فرمایا تھا جو مسور ہیں جو تصویریں مورتیاں بناتے قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اس کو بناؤ اور اس میں روپ ہو جیسے بیویاں جو ہیں وہ شہروں کے آنے سے پہلے گھر کو کوئی تھوڑا سجاتی سوارتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ دیوار کے اوپر ایک ریشمی پردہ جس میں گھوڑے کی تصویر تھی آپ نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا ایک جگہ کے بعد آپ آئے تو ان کے گھر کے باہر ایک پردہ لگا تھا جس پر تصویر تھی آپ ملے بغیر واپس آگئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب پتا چلا کہ والد محطرم آئے اور مجھ سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے ہیں تو ظاہرہ خفقی کا پتا اور بہوں کی تصویریں لگا کے اپنے گھروں کو آٹ گیلریز بنا لی ہے تصویر تو کسی چڑیا یا زیرو کی لگانے کا تصور نہیں ہے اپنی دلہن بنیوی بیٹی اور اپنی دلہن بنیوی سجی بیٹی کی تصویر کو اپنے دیواروں کے اوپر لگا کر وہی جہاں بجلی والا بھی کام کرنے آتا ہے وہی جہاں سے پلمبر بھی گزرتا ہے وہی جہاں پر آئے لوگ بھی آ کر بیٹھتے اپنے گھروں کو بکڑ کے آٹھ گیلریز بنا دیا اور اپنی جوانی کی تصویریں لگا لگا کے لوگوں کو دکھا دی اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اور جس گھر میں کتہ ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اور واقعہ بھی موجود ہے آپ کو حضرت جبرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے ملاقات کرنے کے لئے آئیں گے لیکن حضرت جبرائیل آپ کسی کے اب جب اس گھر سے نکلے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے تو آپ نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہم اس گھر میں نہیں آتے جہاں تصویر اور کتہ ہو تو لہذا یہ یہ وہ تصور ہے تصویروں کا جس کو حضرت سلمان کی تماثیر سے جواز نہیں نکالا جا سکتا اور وہ کیا بناتے تھے بڑے بڑے ہوس جیسی دیگیں اپنے جگہ سے نہ ہٹنے والی یہ بڑی دیگیں جو ہے نا یہ کوئی بڑی دعوتیں ہوسٹ کرنے کیلئے نہیں ہوتی تھی اپنی بڑائی کے تقبر یا ریا اور اگزیبیشن کے لیے اور نہ جاتے تھے اللہ نے فرمایا اے آل دعوت اب پتہ چلا دونوں باپ اور بیٹے کا ہر ہر حال میں ذکر اور شکر سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ اے آل دعوت عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں اللہ جعل سبور پھر جب سلمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہیں تھی جو اس کے عسا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلمان گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں ہر گز مبتلا نہ ہوتے اب جناب یہ کیا رودات تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جناعت محل بناتے تھے تماثیل بناتے تھے دیگیں بناتے تھے پکاتے تھے سب کچھ ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود ظاہر جن ہے رہے ان کے ماتحت تھے تو ان کی سپرویجن اور ان کی چیکنگ اور سیویلنس بھی کرتے تھے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے بڑا خوبصورت سا چیکنگ کا طریقہ بنایا کہ ادھر جناعت جو ہیں وہ حیکل کی تعمیر کر رہے ہوتے تھے اور ادھر حضرت سلمان علیہ السلام ان کی سپرویجن کے لیے اپنا شیشے کا ایک عبادت خانہ بنا لیا یہ شیشے کا عبادت خانہ ٹرانسپیرنٹ گلاس کا تھا اس سے ان کو کام کرتے لوگ نظر بھی آتے تھے جناعت اور ان کی سپرویجن اور چیکنگ بھی ہو جاتی تھی اور ساتھ کے ساتھ اپنی عبادت اور اپنا ذکر اور تسبیح یہ نہیں تھا کہ اپنے کام کاج دھندے چھوڑ کر لمبے لمبے وظیفے کیے جائیں نہیں نہیں مومن کے ہاتھ پاؤں نگاہ جسم کا ایک ایک حصہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں مصروف عمل ہوتا ہے اور ہاں زبان ذکر الہی میں مصروف ہوتی یہ ہے ذکر کا سخی طریقہ اب اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شیشے کے عبادت خانے میں بیٹھے ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہوا ملک الموت آیا کیونکہ اور پھر جب موت کا وقت ہے اب جناب جب ملک الموت اپنا کام کر گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ ایک اسا اور لاتھی پر ٹیک لگا کر اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اب اس ٹیک کی وضع سے ان کا جسم گرا نہیں اور وہ سارے جنات جن کی سپرویجن کی جاری تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے آقا ابھی زندہ اور حیات ہے اور ہماری جنوں کو پتا چلا کہ آقا فوت ہو چکے اور ہم آزاد ہو چکے یہ جن ہیں ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے کی روداد کی حقیقت کا پتا نہیں چل رہا تھا جن سے لوگ آج غیب کا علم منصوب کرتے پھرتے ہیں غیب اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں عالم الغیب بی اللہ علام قوم کی روداد قوم سبا کی روداد سبا کے سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود ہے قوم سبا کی روداد پہلے مختصر اگر ان کے حالات اور روداد آپ کو بتا دوں یہ جنوبی عرب کی ایک بہت ترقی آفتہ قوم تھی جنوبی صدرن عرب کی جزیرہ تل عرب کے صدرن ایریا کی ایک بہت مالدار ایک بہت متمدن ایک بہت ریفائنڈ کلچر اور بہت سیولائز قوم تھی اور اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا ان کے پاس ہر قسم کے وسائل اور اسباب رزق کے موجود تے اگریکلچر اور زراد کے لیے ان کی زمین بہت زرقیز تھی سونہ اگلنے والی زمین تھی یہاں جو اللہ کہہ رہا نا دائیں بائیں باغ ہر طرف کھیتیاں ہر طرف باغ لیلاتے تھے زمین بہت زرقیز تھی اور صرف زمین ہی زرقیز نہیں تھی ان کی زمین وہ ایک جزیرہ نما تھی اور تین طرف ان کے سمندر تھا اور اس سمندر سے ان زمین کے اندر دریا بہتے تھے اور ان دریاؤں سے اللہ نے ان کو نہروں کا ایک جال بچھانے کا فن اور قنر سکھایا تھا اور بہترین آپ پاشی کا نظام اور پھر ان نہروں پر اللہ کے حکم اللہ کے دیئے علم اور فن سے ان دریاؤں پر انہوں نے بند بھی بنا لیے تھے اور ان کا سب سے بڑا بند جو تھا وہ بند سد معارب تھا سد کہتے ہیں رکاوٹ کو سد معارب ان کا بہت بڑا ڈیم تھا بہت سے ڈیم ہے نیری نظام ہے دریان ہے زموندر ہے سب کچھ ہے اور سونا اگلنے والی زمین ہے ان کو دار چینی کے سندل کے باغات تھے اور مہک اڑتی تھی ان کے باغات سے یہ ان کی زراعت اور کھیتی باڑی کا نظام تھا پھر ان کی تجارت اور ان کی ٹریڈ یہ تجارتی شہراہیں بری اور بحری اڈے دونوں ان کے پاس موجود تھے اور بری اور بحری اڈوں کی وجہ سے یہ سمندروں میں سفر کرتے تھے یہ زمین کے علاقوں پر سفر کرتے تھے مشرق اور مغرب کی طرف جاتے تھے انڈونیشیا تک ان کے سفر اور ان کے رشیہ تک روس تک اور ہندوستان تک ان کے سفروں اور مالابار تک ان کے سفروں کا تذکرہ موجود ہے اور یہ اپنی سپائسز جو ہیں وہ لے جاتے تھے اور یہ سپائسز ان لوگوں کے ساتھ جا کے سودہ کر کے اپنی ضروریات کا دھیر سارا سامان لاتے تھے اور بہت مال کماتے تھے اور ترقی ان کی تجارت میں بہت زیادہ تھی اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فن تعمیر آرکیٹیکچرل سکیلز دیں تعمیر کرتے تھے اور عمارت اتنی خوبصورت کے بڑے بڑے محلات پہاڑوں کی بلندی اور چوٹیوں پہ اپنے محلات بناتے تھے ان کے محلوں اور ان کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے آراستہ کی گئے تھے اور ان میں نقش و نگار بنائے جاتے تھے ان کے برتن سونے اور چاندی کے تھے اور ان کی جو انگیٹیاں ہیں ان میں جو آگ جلتی تھی وہ دار چینی کی اور سندل کی آگ جلتی تھی اور ان کی انگیٹیوں سے جو خوشبو نکلتی تھی وہ پوری بستی میں پھیل جاتی تھی ان کا جو سب سے بڑا محل وہ قصر غمدان وہ تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود ہے جو ایک بہت اونچی پہاڑی پر دور دراز سے جب سمندر کا سفر کر کے لوگ ان کی بستی کی طرف آتے تھے تو اتنی مہک اور اتنی خوشبو کی لپٹے ہوتی تھی کہ دور سے سمندر میں چلنے والے جہازوں کو جب خوشبو آتی تھی تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ سبا کی بستی آنے والی ہے اتنی ترقی اور اتنا مال اور دور سے قصر خمدان کو دیکھ کر لوگ سبا کی بستی کو پہچان جاتے تھے یہ وہ قوم تھی اللہ نے نعمتوں سے مال مال کر رکھا تھا لیکن یہ قوم پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اللہ رحمان اپنے محسن رب کی بجائے سورج کو پوچھتی تھی نہ شکری کرنے والی اتنی متمدن زمین اتنا بہترین زمین کا ٹکڑا تھا لیکن اس زمین پر اللہ رحمان کی حاقمیت کا نظام نہیں شیطان کا نظام اور صورت پرستی کی عبادت کرتی تھی اس قوم کی رودات یہاں پہ سنائی جا رہی ہے سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں بائیں اللہ نے کیا کہا یعنی ہر طرف باغ بارتے اتنی کھیتیاں کھاؤ اپنے رب کا دیا ورز اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے اس کا ملک امدہ ہے پاکیزہ ہے اور پروردگار ہے بخشش کرنے والا مگر وہ مو موڑ گئے میں جب بھی سبا کی رودات پڑھتی ہوں مجھے اپنے ملک کی رودات یاد آجاتی اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ اللہ نے کھاؤ اللہ کا دیا ورز خوب اللہ نے دیا اور شکر کرو تمہیں ملک بھی امدہ دیا اور اللہ نے بخشش کرنے والا لیکن وہ کیا کر گئے وہ مو موڑ گئے میرے رب نے ہمیں بھی تو بہترین ٹکڑا دیا ہمارے آباؤ قوموں کی تاریخ ہاں بہت قربانی آخاک اور خون کا سمندر آگ اور خون کا سمندر بڑی قربانی آسمت اور آبروں کی تھی لیکن قوموں کی تاریخ میں اتنے چھوٹے وقفے میں کبھی اتنی بڑی ریاست ملی نہیں ارے قوموں کی تو صدیان گزر جاتی ہیں آزادی لینے کے لیے ہمیں اتنے شارٹس پیریڈ میں اللہ نے بہترین زمین کا ٹکڑا دے دیا کیا قوم سبا کو دیا تھا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس پاکستان کے خوبصورت خطے میں دیا ہمارے پاس ہوایں ہیں سہرہ ہیں ریگستان ہیں نقلستان ہیں تاکستان ہیں ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں ہمارے پاس سمندر بھی ہیں ہمارے پاس پنج ند کی پنجاب کی زمین بھی ہے ہمارے پاس دنیا کا دا بیسٹ ایرگیشن کنال سسٹم بھی ہے اور ہمارے پاس تجارتی شاہر راہیں بھی ہیں ہمارے پاس گوادر کی پورٹس بھی ہیں ہمارے پاس کراچی کے بحری اڈے بھی ہیں سبھی کچھ تو ہے قوم سبا کے پاس کیا تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا لیکن ہم نے نشکری بھی کی ہم نے بدہدی بھی کی ہم نے حکم مدولی بھی کی ہم نے بھی سرزمین کے اوپر نعمتوں سے مالہ مال ہونے کے باوجود زمین کا ٹکڑے بھی دو بانٹے ہم نے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے نظام کو نافذ بھی نہیں کیا ہم نے اپنے قربانیاں دینے والوں کے خون کی لاج بھی نہیں رکھی اور ہم نے بدہدی کر کے نہ اللہ کے قرآن کو آئین بنایا نہ دستور بنایا نہ نظام حکومت نہ نظام خیاد ان کی رودادوں کو سن کے ہمیں ہوش کے ناخن لے کر واپس اپنے نظام کو اس پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانے قرآن کی قانون اور قرآن کا نظام اس خطے میں نافذ کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ میرے قوم کے لوگوں کو مسائل کا حل سمجھا دے اللہ اس حل معارب تھا جو ان کا سب سے بڑا بند تھا جو انہوں نے اللہ کے دیئے علم اور فن سے بنایا تھا وہ ہی بند ٹوٹ گیا تھا اس کی دواروں میں درادے پڑ گئی تھی اور پوری بستی بہ گئی تھی اور آپ کو بتائیں کہ سیلابوں کے بعد زمین بنجر ہو جاتی ہے وہ سونہ اگلنے والی جو زمین تھی اب وہ بنجر ہو گئی ان پر بند توڑ سلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو باغ انہیں اور دے دیئے جن میں قڑوے قسیلے پھل جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریان تھی یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ شکر انسان کے سوائے بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے اور ہم نے ان کی اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برقتیں عطا کی تھی نمائیہ بستیاں بسا دی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی چلو پھر ان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ ہم بھی تربتر کر دی اللہ ہمیں بڑے عذاب سے پہلے پلٹنے کی توفیق اطاف فرما یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اشخص کے لیے جو سابر اور شاکر ہیں ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان سخی پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجوز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لئے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے ان مشرقین سے کہو پکار دیکھو اپنے معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو وہ نہ آسمانوں میں ذرا برابر کسی چیز کے مالک ہیں زمین میں اور وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں اور اللہ کے حضور کوئی سفارش ملائے اور وہ بزرگ اور برتر ہے ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رز دیتا ہے کہو اللہ اب لا محائلہ ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور ایک کھلی گمراہی میں ہے ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پورس تم سے نہیں ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب تلبی ہم سے نہیں ہوگی کہو ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کون کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن میں آتا نبی یہ یاد رکھئے گا پچھلے نبی ایک علاقے ایک بستی ایک قوم اور ایک وقت اور میاد اور پیریٹ کے لئے اتارے جاتے تھے لیکن آپ نے علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کالے اور گورے سب کی طرف پھیجا گیا ہے آپ رحمت اللی عالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف مکہ اور مدینہ کی بستی یا جزیرہ تل عرب کے لئے نہیں پوری روئے زمین کے لئے ہے آپ ایکویٹر اور ایمازون کے پاس رہنے والو رشیہ اور چائنہ میں آباد ہونے والو انٹارٹکا آلاسکا اور آسٹریلیا میں رہنے والے تمام لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے صرف اس دور کے لئے نہیں صرف آج کے دور کے لئے نہیں قیامت تک کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے پوچھو فرمایا نا علامہ اقبال مسلم نوز نو باؤنڈریز ہر دور ہر وقت کے لئے ہے اللہ اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہو اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لئے کیسے دن کی میاد ہے جس کے آنے کو تسلیم کریں گے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ رب اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے وہ بڑے بننے والے ان دبے وے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی بلکہ تم تو خود مجھ وہ دبے وے لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ سب روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہم سر ٹھہرائیں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پشتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں ٹاک ڈال دیں گے کہے کہ ٹاک ہیں دنیا کی محبت کے ٹاک خب دنیا خب مال اپنی زد اپنی ڈھٹائی اپنی برادری کی رسومات کے طور کیا ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے عمل ان کے تھے ویسی جذا پائیں کب بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا ہو کہ جو تم پیغام لے کر آئے اس کو ہم مانتے نہیں ہمیشہ اپوزیشن ایلیٹ اور کھاتے پیتے اور سرداروں کی طرف سے آئی انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ان سے بتایا تھا کسرت اولاد یا کسرت مال نہ رب کی رضا کا پیمانہ ہے اور نہ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کی عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارت وں میں اتمنان سے رہیں گے اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کیلئے دور دوب کرتے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نہ کھلا دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہ ہی تمہیں دیتا ہے اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والے کیلئے کہا کہ اس کو وہی اس سے بہتر دیتا ہے آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا قسم اوزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ توازو یعنی آجزی کرنے والے کے درجات اللہ بڑھا دیتا ہے صدقہ کرنے والے کے لئے حدیث میں وعدہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاکی چیز کو قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا صدقہ قبول نہیں ہوتا آپ نے فرما کہ جب تم میں کوئی اپنے حلال مال میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اسے یوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیرے کو پڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بکرہ میں تو سات سو گنا عجر کا وعدہ فرماتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جہانم کی آگ سے بچوں چاہے خجور کا ایک ٹکڑا دے کر اللہ ہمیں کھلے ہاتھوں سے کھلے دلوں سے کھلی نگاہوں سے اللہ ہمیں دینے والا بنانا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور محتاجی اور معذوری سے بچانا جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی جن کون تھا شیطان کی عبادت مطلب اس کی پیروی کرتے تھے ان میں سے اکثر اسی پر ایمان لائے تھے اس وقت ہم کہیں گے آج اب دم میں سے کسی کو کوئی فائدہ پہن سکتا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے تو ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جخنم کا مزہ جس کا تم انکار کرتے تھے ان لوگوں کو جب ہماری صاف آیات تُنہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے حالانکہ نہ ہم ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ پڑھتے ہو نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا گیا تھا ان سے پہلے گزے لوگ جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے مگر جب انہوں نے میری رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا خدا کے لیے تم مکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنا دماغ تو لڑاؤ سوچو تو صحیح تمہارے صاحب یعنی محمد میں آخر ایسی کونسی بات جو جنون کی ہو آپ کو مجنو اور شاہر اور قاذب کہتے تھے نا وہ تو ایک سخت عذاب کی آمن سے پہلے تمہیں متنبع کر رہے ان سے کہہ دو اگر میں تم سے کوئی عجر مانگتی ہوں تو وہ تمہی کو مبارک ہے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے کہو حق آ گیا اور اب باطل کیلئے کچھ نہیں ہو سکتا کہو اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا ووال مجھ پر ہے اور میں اگر ہدایت پہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہوں جو میرے رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کو سنتا اور قریب ہے کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں کہ کہیں اسے بچ کرنا جا سکیں گے بلکہ قریب اسے پکڑ لیے جائیں گے اس وقت یہ کہیں ہم اس پر ایمان لے آئے حالان کہ اب دور نکلی چیز کہا ہاتھ آ سکتی ہے اس سے پہلے یہ قفر کر چکے ہیں اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لائے کرتے تھے اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے اور جس طرح ان کے پیش روح ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں یہ بڑے گمرا کن شک میں پڑے ہوئے تھے گمرا کن شک والے خسارے سے دو چار اور فلا سے محروم ہو جائیں گے اسی لئے اللہ نے قرآن میں پہلی آیت سورت پکڑاتے ہی کیا کہا تھا دالک الكتاب لا ریب اس میں شک نہ کرنا منافقوں کی صفت مزبز بین بین ظال کے وہ ڈاما ڈول ہیں وہ شک میں متردد ہیں اور آپ نے بھی حدیث میں فرمایا شک سے بچو کیونکہ اسی نے پچھلوں کو خلاق اور برباد کیا اللہ ہمیں شک سے تردد سے بچ کے شرع صدر ہو کر قرآن پھر مکی صورت ہے پانچ رکوعات ہیں اور 45 آیات پر مشتمل ہیں ہاں جی اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ صورت سبا سے اب ہمارا صورتوں کا پانچ گروپ شروع ہو گیا چوتھا گروپ آخری مدنی صورت صورت احضاب تھی اور پھر صورت سبا سے آگے دس صورتوں والا پانچ گروپ جس میں دس صورتیں ہیں اس میں سات صورتیں جو ہیں وہ ہماری مکی صورتیں ہیں جو صورت سبا سے شروع ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد تین مدنی صورتیں صورت محمد صورت الفت اور صورت خجرات تو یہ پانچ صورت گروپ کی دوسری صورت ہے پانچ رکوعات ہیں 45 آیات ہیں سے اس کا نام ہے اور ویسے اس کو صورة الملائک بھی کہا گیا ہے کیونکہ فرشتوں کا تذکرہ بھی ابتدائی آیات میں ہے اور مکہ کیا جو متوسط جو سیکن دور ہے درمیانہ دور ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اقائد پر بنیادی طور پر اس کی بات ہے اور پچھلی صورت کا ایک ہم مضمون صورت ہے اور صورة سبا کا یہ صورة سبا کا مسنہ یا صورة سبا کا ایک پیر ہے صورة فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعریف اللہ کے لئے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسام مقرر کرنے والا اللہ سبا تعالی نے صورة فاطر کی پہلی آیت میں اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا فرشتے اللہ سبا تعالی کی ایک بڑی مقرب اور بڑی خاص ایک مخلوق ہیں یہ نوری مخلوق ہیں جنوں اور انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو تخلیق کر رکھا تھا اور یہ وہ مخلوق ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کی ہر حال میں اطاعت کرتی ہیں اللہ نے قرآن میں ان کی صفت فرمائی وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ان کے اندر شر اور نافرمانی اور گناہ کا کوئی جذبہ اور انصر ہی نہیں رکھا گیا یہ صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت تصور نہیں نہ اختیار عمل ہیں صرف نیکی کا جذبہ ان کے اندر ودیت کیا گیا شر اور بدی کا کوئی انصر ان کے مزاج میں ودیت کیا ہی نہیں کیا یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی قصرت سے تسبیح کرتے ہیں یہ خود فرماتے ہیں اللہ کی حمدو سنا اور تقدیس کرنا ان کا ایک اللہ رب العرش العظیم یہ وہ دو کلمات جو زبان پر خلقے ہیں مزان عدل پر بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جو پکارنے والا اگر دن میں پکارتا ہے تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور یہ فرشتیں قصر سے سجدہ کرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ مجھے آسمان کے چرکنے کی آواز آئی کیا تم نے بھی سنا صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرکنے ہی کے لائک ہے چرکنہ وہ جو لکڑی کی آپس میں دو ستیں جب آپ پس میں رکڑتی ہے نا تو اس کریکنگ وائس کو چرکنہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس فرشتے تواف بھی کرتے ہیں بیت المامور جو خانہ کعبہ کے بلکل اوپر ساتھیں آسمان پہ اللہ کے گھر کا ایک امیج ہے یہ فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے ایک دن اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں اور حدیث فرشتوں کی قصرت کے لیے بتاتی ہے کہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کو میری آپ کی بندگی سجدوں تسبیحات اور فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو خود ہے اور یہ فرشتے اللہ کے کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی ہواوں کا کوئی پہاڑوں کا کوئی دریاؤں کا کوئی زندگی موت کا یہ مختلف دیوٹیز پر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور جو دیوٹیز پر آنے والے فرشتے ہیں ان کی دیوٹی چینج ہوتی ہے فجر اور اثر کے وقت پھر اللہ کے خضور گواہیاں پہنچاتے ہیں فرشتے مختلف ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو چار بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کا نام تو ہم بچپن سے سیکھتے چلے آتے ہیں فرشتوں کے سردار جو وحی لانے اور ترسیل کا ذریعہ بنے حضرت جبرائیل وہ بڑے مضبوط اور طاقتور اور فرشتوں کے سردار پھر اس کے بعد موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل جو جان کو اور روح کو فنا کرتے ہیں اور بارشوں کے فرشتے حضرت اسرائیل اور حضرت میکائیل اور سور میں پھونک مارنے کیلئے جو فرشتے سور پر مو رکھ کے منتظر ہیں کہ جمعہ کے دن اللہ کے حکم پر سور میں پور مانگیں گے پھونک ماریں گے وہ حضرت اسرائیل اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر ایک محافظ اور نگران فرشتے ہیں یہ کون کرتے ہیں کرامن کاتبین اللہ کے بتائے وے طریقے اور چارٹر کے مطابق اور پھر کرامن کاتبین کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ محافظ نگران فرشتے اور پھر قبر میں وہ منکر اور نکیر جن کا خلیہ نبی نے وزاخت سے بتایا کہ ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی اور بڑے بڑے تامبے کے دیجکوں کی طرح ہوں گی ان کے دانت لمبے لمبے نکیلے لمبے نکیلے دانت ہوں گے اور ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے جس کے ساتھ وہ زمین کو رونگتے وے آئیں گے اور دانتوں کے ساتھ اپنی زمین کو کریتے وے آئیں گے اور ان کی آواز بجلی کی قڑک کی طرح ہوگی اور وہ شخص جو قبر میں دفن کیا جا رہا ہوگا اس کے رشتے دار جا ہی رہے ہوں گے تو اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور تین سوال کریں گے تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون سا تھا یہ تین سوال منکر اور نکیر کریں گے اور پھر عذاب قبر کے فرشتے جن کی رودات بتائی جاتی ہے کہ وہ اندے اور بہرے ہوں گے وہ گرزوں کے ساتھ بے نمازیوں کو ان کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان ضربیں لگائیں گے نہ چیخنے کی آواز سنیں گے نہ رونے کا انداز دیکھیں گے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ عذاب کے فرشتوں کو جب وہ آئیں گے قبر والے کے لیے تو دائیں جانب سے نمازیں روکیں گی پائنٹی کی جانب سے مسجد کی طرف جانے والے قدم روکیں گے اس کی بائیں جانب سے اس کی زکاة روکے گی سامنے سے صدقے اور سرہانے کی جانب سے قرآن روکے گا سور کے پھونکے جانے کے بعد دو فرشتے سائق اور شہید ہانکنے والا اور گواہ کی دینے والا اور پھر فرشتے تتنزل علیہ ہم وال ملائکہ فرشتے کچھ ہیں وہ انسانوں کے معاون اور ان کے دوست بن جاتے ہیں جو جنت تک ان کے ساتھ رہتے ہیں پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتے جنت کے فرشتے کہیں سلام تھی جنت میں داخل ہو جو اپنے عمال کے بد دے اور جہنم کے داروغہ جو انتہائی کبھی شکلوں والے ہوں گے جہنم نکلیں گے تو وہ پھر ان کو وہاں پر دھکیل دیں گے یہ فرشتے ہیں لیکن وہ جو کہنے والوں نے کہا انسان تو مسجود ملائکہ ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے وہ جو فرمایا گیا نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ قرآن اور خدیث کے علم کے خصول کی محنت اس علم پر عمل کی محنت اللہ ہم اس محنت کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے فرشتے ہیں جن کے دو دو تین تین اور چار چار مازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں اضافہ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے کچھ فرشتوں کے دو ہیں کچھ کے تین اور چار ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو نبی نے اپنی زندگی میں دو دفعہ دیکھا اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے ایک موقع پر جب فترہ تلو بحی کے پیریٹ کے بعد وہ کرسی پر تھے اور اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کی لئے کھول دیتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں وہ جس سے وہ بند کر دیتا ہے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں وہ زبردست اور رحیم ہے حکیم ہے لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں زمین سے رز دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے بھی وہ حضر رسول جھٹلائے جا چکے اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے لوگوں اللہ کا وعدہ برحق ہے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے دھوکہ دینے پائے درحقیقہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لئے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پیروں کو اپنے راہ پر بلا رہا ہے کہ وہ دوزک میں شامل ہو جائیں جو لوگ قفر کر رہے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں نیک عمل کریں گے ان کے لئے بخشش اور عجر ہے بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس رس گمراہی کا جس کے لئے اس کا برا عمل خوش نمہ بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا بھی سمجھ رہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پس خامخہ تمہاری جان لوگوں کے خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کو خوب علم ہے وہ تو اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے کو جاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی مری و انسانوں کا بھی جینا ایسا ہی ہوگا جو عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اے معز ہماری ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کی عزت ایمان عصمتوں عبروں اور خیاء کی حفاظت فرما آیت نمبر دس پڑھیں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے ہاں اللہ کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل سوال اس کو اوپر چڑھاتا ہے اوپر کیا چڑھتا ہے تین چیزیں دیکھ لی جئے اوپر لوگوں کے آمال جاتے ہیں مرنے کے بعد لوگوں کی روحیں جاتی ہیں اور پھر اوپر حاجت روائی کرنے والوں کی دعائیں چڑھتی ہیں کیا چیز اوپر چڑھاتی ہے اوپر چڑھانے انتیزوں چیزوں کو آسمان کے دروازے کھول کر اوپر چڑھانے کا ذریعہ کونسی دو چیزیں بنتی ہیں پاکیزہ قول کیا مراد ہے لا یعنی ایمان اور دوسرا ایمان لانے کے بعد قرآن اور خدیث کے پیمانے کے مطابق کیا ہوا عمل عمل سوال یہ دو چیزیں ان تین چیزوں کو اوپر آسمان سے دروازوں سے چڑھنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی مثلا اگر آپ دیکھیں تو انسان عامال کرتا ہے ہمارے عامال ہر اثر اور ہر فجر کے وقت اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ہر پیر اور جمعرات کو بھی حدیث کے الفاظ ہے کہ ہر شخص کے عامال اللہ کے حضور پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں لیکن صرف ان دو لوگوں کا حساب مؤخر کر دیا جاتے جو آپس میں بغیر وجہ کے ناراض ہیں تو گویا عامال جو آسمان کے دروازوں کو عبور کر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتا نا تمہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے نیک عامال اور نیک عمل کرنے والوں کے عمل کے ریکارڈ رکھنے کے لیے جنت میں ایک دفتر ہے جسے اللی کہا جاتا ہے جب کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کے لیے آسمان کے دروازے ایمان کی حالت میں جب کوئی شخص قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایسے صاحب ایمان کے عمال سوالیہ کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور یہ نیک عمال عبرار کے نیک کوکاروں کے عمال اللہ میں رکھ دیے جاتے لیکن جو شخص بغیر ایمان کے یا وہ شخص قرآن اور حدیث کے پیمانے سے ہٹے وے گناہ کے عمل خرام کے عمل قدود اللہ سے تجاب کے عمل کرتا ہے تو ان عمال کے لئے آسمان کا دروازہ ہرگز نہیں کھلتا اور ان عمال کو حدیث سے پتا چلتا ہے ان عمال کو پتخ کے زمین کے نیچے ایک دفتر ہے سجین کا قید خانہ گناہ کے عمال کو اس سجین کے قید خانے میں رکم کر دیا جاتا ہے اسی کو کاروں میں سے تھا سوالحین میں سے تھا صاحب ایمان تھا اور اس کے عمال نامے میں سے اکثر عمال اور قسرت کے عمال اللہین میں ہے تو اس نیکو کار کی روح کے دروازے کھول دی جاتے جہاں اس کے نیکو کاروں کے عمل تھے جہاں اس سوالح شخص کے عمال کی کسرت تھی اس کی روح کو بھی اس کے عمال کے ساتھ اللہین میں پہنچا دیا جاتا ہے لیکن اس کے برخلاف جو گناہ گار ہوتے ہیں جو فاسق فاجر منافق نافرمان سرکش ہوتے ہیں ان کے اکثر عمال چونکہ سجین میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی روح کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے نہ ان کے پاس پاکیزہ قول تھا نہ ان کے پاس عمال سوالح تھے گندی روح کو اس کے گندے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ سجین میں قید کر دیا جاتے اور پھر دعائیں دعائیں کس کے بعد قبول ہوتی ہیں صاحب ایمان کی دعائیں عمال سوالح کے ساتھ انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے فیکٹس پہ آگے بات ہوگی لیکن اگر مختصرا یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ کون سے عمال آپ کو پتہ آزان کا جواب دینے کے بعد آزان اور اقامت کے دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کے رقوع میں سجود میں قیام میں دعائیں قبول ہوتی اور پھر روزہ روزہ تو پورے کا پورا سیری اور افتار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہ دار کی دن میں دعائیں قبول ہوتی اور حج کا سفر تو پورے کا پورا ہے دعائیں کی قبول ہوتی زکاة اور صدقات کی ادائیگی کے نیک عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لئے والدین اور اولاد کے لئے استاد شاگرد اور شاگرد استاد کی محبت میں دعائیں کرتے تو یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ عمال سوالحہ میں کی جانے والی دعائیں اور یہ ہی عیسائیت کی تشریح اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان پر جمنے اور قرآن اور حدیث کے پیمانے پر عمل کرنے والا خوش نصیب بنا ہمارے عمال کو اور ہماری روحوں کو سجین میں پہنچنے والی بنانا اور اللہ ہماری دعاؤں کو ہم سب کو مقبول دعا بنا دے رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ان کے لئے سخت عزاب اور ان کے لئے مقر خود ہی غارت ہونے والا ہے اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے مرد اور عورت کے کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کے عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ کچھ کتاب میں لکھا ہے اللہ کے لئے یہ کام بہت آسان ہے پانی کے دو زخیریں ایک جیسے نہیں ہیں کون ایک دریا اور ایک سمندر ایک میٹھا پیاس پچھانے والا پینے میں خوش گوار دوسرا کون سمندر کا سخت کھاری حلق چھیل دے مگر دونوں سے تم تر تازہ گوش نکالتے ہو پہننے کے لئے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اس ہی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چھیرتے وے چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ دیکھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم دیکھتے ہو کہ دن کے اندر رات کو پروت تاوہ لے آتا چاند اور سورج کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں وہ ہی اللہ جس کے یہ کام جس 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 کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جات ہے عیسی ابن اللہ عزیر ابن اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر شریک کرتے تھے اور یہاں قبروں والوں کو شریک کیا جات ہے انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے چلے اگر سمائے موطہ پر کچھ کوئی نہیں دے سکتا میرا خالے اس کو ہم پانچ منٹ میں ریڈ کر کے نہ مکمل کر لیں سورت کو لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اللہ تو غنی اور خمید ہے وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اس کے لئے دشوار نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی لدہ و نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لئے پکارے گا تو کوئی بار کا ادنا حصہ بھی نہیں بٹائے گا اور نہیں کوئی چاہے گا تو قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تم صرف ان لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈڑتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو شخص پاکیز کی اختیار کرے گناہوں کو نکالے گا نیکیوں کو نشو نما کرے گا اپنے لئے بھلائی کرے گا پلٹنا تو سب کو اللہ کی طرف ہے اندھا آنکھوں والا وہ برابر تو نہیں تاریخ یا روشنیاں بھی برابر نہیں تھنڈی چھاؤ دھوپ کی تبیش ایک جیسی ہے اور نہ زندے مردے برابر ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مگر تم ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں پیچھے کہا گیا تھا جن کے نفس مردائیں یا جو حقیقی مردائیں حقیقت میں کہہ دیا گیا من فی القبور آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے تو کیا میں اور آپ سنا سکتے ہیں تم تو ایک خبردار کرنے والے ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے خوش خبری دینے والا دھرانے والا کوئی امت ایسی نہیں جس میں متنبع کرنے والا نہ آیا ہو اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے گزے وے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس رسول کھلے دلائل سخیفے روشن دین نشانیاں دینے والی کتابیں لے کر آئیں پھر جو لوگوں نے نام آنا ان کو میں نے پکر لیا اور دیکھ لو میری سزا کیسی سختی کیا تم دیکھتے نہیں اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اس کے ذریعے سے ترہ ترہ کے پھل آتے جن کے رنگ مختلف پہاڑوں میں بھی سرک سفید گیری سیاہ دھاریاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور اسی طرح انسانوں جانور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈڑھتے ہیں بے شک اللہ زبردست اور غفور الرحیم ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا اس تجارت میں انہوں نے اپنا سبھی کچھ کھ پایا ہے تاکہ اللہ ان کے عجر ان کو پورے پورے دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کر دے وہ بخشنے والا اور قدردان ہے جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ حق ہے تصدیق کرتی ہوئی آئی یہ ان کتابوں جو اس سے پہلے تھیں بشک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور ہر چیز پر نگار رکھنے والا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہ ہم نے وراست کیلئے اپنے بندوں میں سے چھنا تھا جب قرآن بیچ رس ہے اور کوئی اللہ کے ازن سے نیکیوں میں سب قط لے جاتا ہے اللہ ہمیں ان میں بنا دے یہ بہت بڑا فضل ہے یہ کہا جائیں گے ہمیشہ رہنے والی جنت ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں کیا ملے گا انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے کھا کھا تک جانے ہے جان جان تک وضو کا پانی جان ہے وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ جنت میں جا کر کیا کہیں گے یہ خوش خبری کے ملنے کی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے الحمدللہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقینا ہمارا رب ماف کرنے والا قدردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے عبدی قیام کی جگہ پر ٹھہر آیا اب جنت میں کیا ہوگا کوئی مشکت نہیں ہوگی دنیا میں تھک تھک کے آئے ہیں اللہ کی خاطر اور کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی جن لوگوں نے کفر کی آئے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا اور نہ جہنم کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر شخص جو کفر کرتا وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان عمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے تھے انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس سے کوئی سبق لینا چاہتے تو لے لیتے تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آیا تھا اب مزا چکو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اللہ اسمانو اور زمینوں کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اس پر ہے اور کافروں کو ان کے کفر کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا ان کا رب غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑک جاتا ہے کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ان سے کہو کپی تم نے دیکھا ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے مجھے بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا آسمانوں میں ان کی کیا شرقت ہے اگر نہیں تو ان سے پوچھو کیا ہم نے کوئی تحریر لکھ دی دی جس کی بنا پر اپنے شریک کے لئے کوئی سند رکھتے نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جہاں سے دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو ٹل جانے سے روکے ہوئے اور اگر وہ ٹل جائے نا تو اس کے بعد کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں وہ خلیم اور غفور ہے یہ لوگ کڑی کڑی خسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آگیا ہوتا تو دنیا کی ہر دوسری قوم سے زیادہ راست روح ہوتے مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آگیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا یہ زمین میں اور زیادہ تکبری کرنے لگے اور بری بری چالے چلنے لگے حالانکہ بری چالے اپنے چلنے والوں کو لے بیٹھتی ہیں اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پشتی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو اسمان میں نہ زمین میں وہ سب کو جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر کہیں وہ ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفیس کو چھوڑتا ہی نہ مگر وہ انہیں مقررہ وقت کے لئے مولد دے رہے پھر جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ سبحان اللہ و بحمد نشہد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیك سبحان رب رب عز و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین